ٹوپک ہے جی فری لانسنگ ابھی جو ہم سٹارٹ کریں انٹر فری لانسنگ کیا ہوتی ہے فری کا مطلب ہے ازادانہ ٹھیک ہے لانسنگ کا مطلب ہے کام کرنا ٹھیک ہے کسی ازار کے ساتھ ازار کا استعمال کرنا فری لانسنگ ازادانہ ایسیت سے کام کرنا فری لانسنگ میں ہم کرتے کہ ہم اپنی سروسیز کو پروائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو all over the world کوئی بھی ہماری سروس کو پرچیز کر سکتا ہے لیکن فری لانسر زیادہ تر انڈیویجولی ورکنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے کمپنیز بھی کرتی ہیں لیکن زیادہ تر فری لانسنگ میں لوگ انڈیویجولی ورکنگ کرتے ہیں فری لانسنگ کے فائدے کیا کہ ہیں فری لانسنگ میں آپ اپنے خود بہو سو وہ آپ خود کیسے بہو سیں کلائنٹ کے ساتھ بات آپ نے کرنی ہے کلائنٹ کے ساتھ time کام کرنے کا decide آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے کلائنٹ کے ساتھ project کی detail آپ نے decide کرنی ہے share کرنی ہے اس پر باد کرنی ہے آپ نے کرنی ہے اور کلائنٹ کو پیسے بھی آپ نے بتانی ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو یہی ایک boss کا کام ہوتا ہے company کے owner کا کام ہوتا ہے جو آپ کو نزدیک بھی نہیں آنے دیتا ان کاموں کے آپ کو ایزے teacher رکھا ہوتا ہے آپ کو ایزے job holder رکھا ہوتا ہے 925 job جو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بتا ہے پرائیویٹ میں کتنا پرائیویٹ ارگنائزیشن ہے کتنا آپ کو پی کرتے ہیں نائن ٹو فائیو جاتے ہو آپ کوئی تو اس سے بھی زیادہ لیٹ جاتے ہیں تو پندرہ سے بیس ہزار گریجویشن کے بعد آپ کو پی کیا جاتا ہے ماسٹر کے بعد یہی والے حالات ہیں سٹارٹ میں ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہم نے بھی پندرہ ہزار سے سٹارٹ کیا اپنا ایز ایک ملکہ ٹرینر ٹیچر سٹارٹ کیا جی ہم پڑھائیں گے تو پندرہ ہزار سے سٹارٹ کیا اس طرح پھر ڈیفرنٹ ارگنائزیشن کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی جاب آپ کی جاب ہی کوسٹن میں آپ کے لیتا ہوں ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے کوسٹن آپ لوگ کے ابھی میں لوں گا ابھی میں پڑھا رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے پھر جاب تو جاب ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس جاب کے اندر آپ کو بوس کے تابع ہونا پڑتا ہے وہ اس کی بات بھی سننا پڑتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے اس ٹائم میں آپ نے ان کی بات سننی ہے آپ کے پاس کوئی جارہ نہیں ہوتا لیکن فری لانسنگ کے اندر کیا ہوگا لیکن اب جو دکاندار ہے جو ایک شاپ کیپر ہے وہ اپنا بزنس کر رہا ہے تو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا آگے بھئی تو انہیں دکان کیوں بند کی ہے اور کس ٹائم کھولنی تھی اور کس ٹائم آپ نے بند کی ہے ہاں دکان میں بھی جو ملازم ہوگا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی آٹھ بجے ہم کھولتے تھے دکان آپ نے نو بجے آج کھولی ہے تو اس سے وہ چیز پوچھی جائے گی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ نوکر تو پھر نوکر ہوتا ہے ملازم تو پھر ملازم ہوتا ہے جواب کرنے والا تو پھر بوس کے تابع ہوتا ہے اس نے تو اس کی انسٹرکشنز پر کام کرنا ہے جیسے جیسے اس نے کہنا ہے لیکن فریلانسنگ کے اندر جب کہہ دیا ہے کہ آپ خود اپنے بوس ہو آپ خود کام کرتے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ نے ہی سب کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کلائنٹ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی خیالی پلاو ہیں کہ ابھی سے ہمیں یہ بنایا جا رہا ہے سٹارٹ پہلے بتایا جاتا ہے آپ کو میں تو پہلے بتاتا ہوں سٹارٹ آپ کا چھوٹے سے ہوگا ہر کوئی چھوٹے سے سٹارٹ کرتا ہے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین بھی ہے وہ بھی کوئی اتنا پیسہ لگا کے ڈائریکٹ لی جا کے کوئی بڑا بزنس نہیں کرتا وہ چھوٹے سے کام کو سٹارٹ کرتا ہے تاکہ اگر لاؤس بھی ہوتا ہے تو وہ تھوڑا لاؤس ہوتا ہے لاؤس سے ایکسپیڈینس آتا ہے آپ کو جب تک آپ کسی کام کو ٹچ نہیں کریں گے آپ کو ایکسپیڈینس نہیں ہوگا سوچتے رہتے ہیں ہم کہ ہم کریں گے یہ کام کریں گے کریں گے آپ لوگوں نے میں سے بھی سوچا ہوگا کہ ہم فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے پتہ نہیں چھے مہینے سے سوچ رہے ہیں کہ وہ دوست فری لانسنگ کر رہے ہیں میں نے بھی فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے لیکن کر نہیں پا رہے اس کام کو کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو فری لانسنگ میں بیسیکلی جو سب سے مین چیز چاہیے کامیابی کے لیے وہ کنسسٹنسی ہے کنسسٹنسی ہے کنسسٹنسی ہے میں نے تین بار یہ ورڈ کہا اسی لیے کہ ہم خود اس پہ نہیں پورا اتر پاتے تو پھر ہمارے لاؤس ہوتے ہیں پھر ہمارے نقصانات ہوتے ہیں تو جو بندہ کنسسٹنٹ رہتا ہے جو بندہ ایوریج بچہ ہوتا تھا سٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو ایوریج سٹوڈنٹ ہوتا تھا وہ روز کلاس اٹینڈ کر کے پاس ہو جاتا تھا بے شک وہ نلائک تھا نلائک نہیں کہہ سکتے اس کو ایوریج کہہ سکتے ہیں وہ پھر بھی پاس ہو جاتا تھا کیوں وہ چھوٹی نہیں کرتا تھا تو کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ نے فریلانسنگ کی پہلی ڈیمانڈ ہی کنسسٹنٹ رہنا ہے کیوں ادھر آپ کو بھئی کلائنٹ کو رپلائی کرنا پڑتا ہے دیکھیں بیشا کا بوس ہے آپ کو نہیں پتا ہے ارگنائزیشن کے بوس پہ بھی بہت ذمہ داری ہوتی ہے ارگنائزیشن کا بوس پہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جو آپ نائن ٹو فائی جوب کام کر کے بھی لے تو ہو جاتے ہیں کافی لوگ پرائیوٹ جوب میں بھی ایسا ہوتا ہے پھر گھر میں بھی آپ کو تہنگ کرتے ہیں لیکن پھر بھی لیکن بوس پہ بہت ذمہ داری ہوتی زیادہ کیوں بوس کا اپنا کام ہوتا ہے اس نے اس کام کو صحیح سے کرنا ہوتا ہے اس کو پتا ہے اگر میں اس کو صحیح سے نہ کروں گا تو مجھا لاؤس ہوگا تو اس میں بھی آپ نے اپنا کام صحیح سے کرنا ہے ٹھیک ہے فری لانسنگ کے فائدے جب ہم بات کرے تو یہ پہلا فائدہ تھا کہ آپ بوس اپنے خود ہو آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا بھئی یہ لیپ ٹوپ پہ کام کر رہے ہو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو ساتھ پیزا کھا رہے ہو آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن جب کسی آپ جوب آلڈر ہوتے ہو ادارے میں ہوتے ہو تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو کوئی نہیں کہہ گا کہ بھئی آپ ڈریس پینٹ نہیں پہن کے آئے یا آپ ٹی شٹ ہم نے پہنی ہوئی ہے آپ کو کوئی نہیں کہہ گا آپ ٹراؤزر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا کوئی بھی لوگ ٹوک کا سسٹم نہیں ہے کوئی بھی آپ کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں بیٹھ کے اس کے یہ فائدہ اور دوسرا فائدہ یہ آپ کا پورٹیبل بزنس ہے یہاں سے پکڑے وہاں چلے جائیں وہاں سے پکڑے وہاں چلے جائیں جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھتے ہیں وہاں پہ جا کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ روج ہو گئے آپ یہاں سے نکل جائیں آپ مری میں چلے جائیں نارنکہ گان چلے جائیں یہ کہ سگنل آتی ہو وہاں آپ نے جانا ہے آپ کلائنٹ کو رپلائے نہ کر پائیں تو آپ کہیں جا کر بھی کام کر سکتے ہیں شادی بیان میں جانا ہے بھئی آپ جا سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے بھی اس طرح میں کام کرتا ہوں اس وقت میں شادی ٹرینڈ کر لوں گا تو بھئی آپ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں میں تو ساتھ لے کے جاتا ہوں جہاں بھی جانا ہوتا ہے میں اس لیپ ٹوپ کو ساتھ لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اپنا میری چیزیں ساری ساتھ ہوتی ہیں آپ نے اس میں دعا لگانا ہے تو آپ اگر محنت سے کام کریں کہ سٹارٹ پھر چھوٹے سے ہوگا میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں سٹارٹ پھر چھوٹے سے ہوگا چھوٹے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ میں محنت لگتی ہے مشکل ٹائم یہی ہوتا ہے محنت لگنی ہے ٹائم انویسٹ ہونا ہے آپ کا مائنڈ خرچ ہونا ہے آپ کو ملنا کم ہے بہت کم سٹارٹ میں کچھ بھی نہیں ملنا کامی لوگوں کو پھر تھوڑا تھوڑا ملنا سٹارٹ ہونے پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے آگے بڑھنے آپ نے جب میں نے بھی سٹارٹ کیا تھا تو پانچ ڈالر خیر نہیں میں مجھے ایکسپریئنس تھا کچھ چیزوں کا تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہوتا میں نے دس ڈالر اپنا منیمم ریٹ رکھا تھا ایک پیج کا دس ڈالر تو پھر دس سے آج میرا پر پیج ایک پیج کا میرا ساتھ ڈالر ریٹ ہے تو کیا مطلب دس ہزار میں میں ایک پیج بنا کر دیتا ہوں اس کا ویب سائٹ کا ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں آپ بھی پانچ ڈالر دس ڈالر ریٹ لکھیں گے جب آپ بلو پروجیکٹس کرتے جائیں گے آپ کی ویلیو بنتی جائے گی آپ کے ریویوز آتے جائیں گے پھر آپ بڑھتے جائیں گے ڈائریکٹلی چھلانگ نہیں لگتی نہ ہی لگانی ہے آپ نے آستہ آستہ سے کنسسٹنٹ رہ کے کام کرنا ہے اب پھر کیا ہوتا ہے میں بڑے اچھے سے کام کرتا کرتا درمیان میں جا کے کنسسٹنٹ نہ رہ پایا تو وہ کام میں نے حراب کرتی ہے ایک منتے اچھے جی اب کیا کہ میں بھی کنسسٹنٹ نہیں رہ پایا پرابلم ہو جاتی ہے اور دوسری چیز پھر جب ہم تھوڑا سا ایکسپریئنس پر دیکھ جو جو بندہ فیمس ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں یا فیمس میں فیمس کی بار نہیں کر رہا میں دوسرے ایکٹرز کی بار کروں جس طرح وہ فیمس ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہ بیزی ہو جاتا ہے میں اپنی بات کروں فیمس کا مالکہ بیزی ہو جاتا ہوں بیزی ہو گیا دو دو تین تین سائٹس پہ تو پھر نہیں اپنی مطلب چیزوں کو مینج کر پاتے کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے ایک کام کے ساتھ تو پھر آپ نے مینج کرنا ہے آپ کو جب آپ اوپر جائیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے سٹارٹ میں آپ کو میند کرنی پڑے گی چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑیں گے سٹارٹ میں بیشک آپ فری میں بھی کام کر کے تو کسی کو آپ کا کام مارگٹ کے اندر جانا چاہیے آپ کے نام پہ ایک لیبل لگنا چاہیے کہ بھئی یہ اس بندے نے یہ ویب سیٹ لگائی ہے بنائی ہے ٹھیک ہے یہ جو اس بزنس کی ویب سیٹ ہے اس بندے نے بنائی ہے سٹارٹ میں آپ کو مشکل آئے گی لیکن جب آپ اتنی زیادہ نہیں ہوگی آپ کنسسٹنٹ رہ کے کام کرو گے تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن سیکھنے کا عمل پھر نہیں روکنا بے شاکہ آپ کماتے ہو بے شاکہ جتنا مرضی لے کے جاتے ہو سیکھنے کا عمل نہیں آپ نے روکنا ٹھیک ہے فریلانسی کا پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے باس خود ہو دوسرا آپ کا یہ پوٹیبل بزنس ہے آپ جتنا مرضی اس کو لے کے جا سکتے ہو جو سب سے بڑا فائدہ فریلانسی کا ہے جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ بہت کم ہے آپ نے اگر کوئی چھوٹا سا وہ بھی لگانا ڈھابا بھی بنانا ہے یا آپ نے کوئی پیزا شوارما کا کوئی اس طرح کا چھوٹا سا بزنس بھی سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو پھر بھی دو تین لاکھ کی انویسٹمنٹ چاہیے ٹھیک ہے وہ رنٹ دینا پڑے گا آپ کو اس طرح کی چیزیں دینی پڑے گی لیکن فریلانسنگ کے اندر آپ کو ایک لیپٹوپ چاہیے جو تیس چالیس ہزار کا نارمل لیپٹوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک لیپٹوپ چاہیے پھر آپ کو ایک انٹرنیٹ کی تسلسل والی کنیکٹیوٹی چاہیے تسلسل والی کنیکٹیوٹی کا مطلب ہے کنٹینیوزلی آپ کے پاس اچھا انٹرنیٹ ہونا چاہیے وہ یہ اچھے انٹرنیٹ سے مراد کبھی کبھی ایسا ہو جاتا کہ آڈر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے دو منٹ رہ رہے ہوتی ہیں تو وہ نیٹ جواب دے جاتا ہے نیٹ نہیں جلتا تو کوشش تو یہی کریں کہ اس کو پہلے سے کمپلیٹ کیا کریں اپنے کام کو دو گھنٹے پہلے ایڈوانس میں ایک سٹیپ آگے رہ کے چلیں آپ ہر کام سے ٹھیک ہے ایک سٹیپ آگے رہ کے چلیں اگر آپ نے بارہ بجے کوئی کام دینا ہے تو اس کو آٹھ بجے مائنڈ میں رکھ کے ٹارگٹ کر کے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے دیں پہلی بات میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے بوس خود اور فریلانسنگ کے اندر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ کیا کام کر رہے ہو کیسے کام کر رہے ہو ٹھیک ہے ان کو کام چاہیے وہ آپ نے کر کے دینا ہے ٹھیک ہے پوٹیبل بزنس ہے کہیں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہو کہیں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ کو سڑک پہ بائیک روک پہ کار کو روک پہ جو بھی کرنا پڑے گا وہاں پر بھی آپ کو کرنا پڑے گا ایسے کام جہاں پر آپ جا رہے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک دو دفعہ ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جو تین سالہ گریر میں دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ بائیک کو روک کے میں نے اس کا وہ بائیک سال کیا تو پر آپٹی دو گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا کرتا رہے گا اگر ایسے چھوڑ دو گے نا کہ ہاں میسج کر رہے بعد میں جب ریڈ کریں گے تو اس کو کہہ دے گے وہ نہیں بات ہوتی اس کو اہمیت دو گے تو پھر آگے جاؤ گے ٹھیک ہے اور سب سے فریلانسنگ کے در جو مین چیز ہے آپ نے ایمانداری شو کرنی ہے ایماندار ہی رہنا ہے وہ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی کہ بھئی کہ بھئی یہ اتنے میں کام ہوگا اور اتنے دنوں میں ہوگا اور پھر اگر اتنے دنوں میں نہیں ہوتا تو آپ اس کو کہو گے یہ پرابلم آ گیا یہ اتنوں دنوں میں ہوگا آپ ڈنڈین ہمارے اس کو کوئی فلم نہ ڈالیں کوئی بھی اس کو صحیح صحیح اپنی چیزیں آپ نے بتانی ہے پریلانسنگ کے اندر ساسر یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے صحیح رہنا اپنے ٹرسٹ کو لوز نہیں ہونے دن آپ نے ٹرسٹ لوز کہاں پہ ہوتا ہے میرا ایک آڈر کینسل ہوا تھا وہ تھا تین سو نوے ڈالر کا سوری تین سو پورے کا تھا تین سو نوے کا اور وجہ سے کینسل ہوا تھا پورے تین سو ڈالر کا ایک آڈر کینسل ہوا تھا پاکستانی یہ بنتے ہیں لگا لیں آپ کو تیس پہنتیس ہزار بنتے ہیں چھتیس ہزار وہ اس وجہ سے ایک آڈر کینسل ہوا میرا ٹرسٹ لوز ہو گیا کہ اس نے کام کہا کہ اتنے دنوں میں یہ کام کر دیں میں نے وہ کام کیا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا اس میں پرابلم آیا میں نے اسے کہا جی کام آپ کا ہو گیا ہے میں آپ کو سنڈ کروں میں نے کام سنڈ کر دیا اس کو میں نے کہا چلو جب تک یہ چیک کرے گا اس وقت تک میں کام کمپلیٹ کر لوں گا لیکن اس نے چیک کر لیا لیکن میرے سے کام پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس نے کہا آپ نے کام نہیں کیا تو میں نے اس کو کہا نہیں میں نے کر دیا ہے ملکہ اس کو میں نے جھوٹ بولا یہ یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے مجھے یہ تھا کہ میں کام کر دوں گا اتنے ٹائم میں لیکن وہ اتنے ٹائم میں نہیں ہو سکا وہاں سے میں ٹرسٹ لوز کیا پھر دوسری بار ایسا ہوا کہ اس نے کہا چلیں جی آپ کر دیں میں نے اسے پھر کہا جی تھوڑا سا میں نے اس کو کیا وہ نہیں ہوا کام ذرا مشکل تھا میں نے کہا جی ہو گیا ہے بس میں نے اس سے پھر ٹائم نہیں نہ مانگا کیونکہ پہلے میں نے ٹائم اس سے دو دفعہ مانگ لیا تھا تو ٹائم نہیں مانگا اسے میں نے کہا کام ہو گیا ہے تو اس نے میں نے یہی سوچا کہ وہ چیک کرے گا تو اس وقت تک میں کام کروں نہیں کام ہوا اس وجہ سے وہ میرا آرڈر کینسل ہو گیا کہ اس نے پھر ٹرسٹ میرا لوس ہو گیا وہ اس نے ٹرسٹ بلکہ اس کو یہ لگا کہ بھئی یہ مجھے دعا لگا رہا ہے اس کو ایسا فیل ہوا اس سے میں نے پھر امپورٹنٹ ڈیٹیلز دینی تھی اس کے اندر ویب سائٹ کے اندر اس نے وہ نہیں دی مجھے اس نے کہا جی مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے اس نے میرا آرڈر کینسل کر دیا ٹھیک ہے کچھ ایشوز ان ایشوز کی وجہ تو سب سے پہلی بات آپ نے کلائنٹ کا ٹرسٹ گین کرنا ہے ٹرسٹ کیسے گین ہوگا بھئی اٹینٹ نہیں کر سکتا میں وقاس صاحب آپ آنی کے کلاس میں بھئی ہلو اسلام علیکم میں نے آپ کو جوائن کر دیا ہے وقاس احمد نہیں تھے آپ وقاس اشرف دوبارہ کریں میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں دوبارہ کریں نہیں مجھے نہیں ابھی شو ہو رہا آپ دوبارہ سے کریں میں کر دوں گا اس کو ایکسپٹ میرے سامنے ہے سکرین یہ ابھی صرف مسائل آ رہے ہیں سٹارٹ میں ایکسپٹ کرنے کے جب آپ لوگوں کو ٹیم میں ایڈ کر دوں گا پھر یہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا آپ خود ہی آئیں گے خود ہی جائیں گے مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ کون آیا کون گیا ہے بس میں ایکسپٹ کرنے کا نہیں یہاں پہ مسئلہ ہوگا جو آپ کے سامنے ایرر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ٹیم نہیں سے چل رہا وہ میں نہیں ایکسپٹ کر پاتا میں اس وقت بھی نواز پڑھنے کیا تھا جب ایک لائن میں لگے ہوئے تھے سارے ٹھیک ہے تو اس کے بعد بھی ابھی ہو جاتے ہیں ایسا پڑھاتے پڑھاتے کہ میں نہیں ایکسپٹ کر پاتا ہم بات کر رہے تھے فری لانسنگ کی ٹھیک ہے بزنس پورٹیبل بزنس ہے بہت ساپ خود اپنے ہیں ٹھیک ہے اس میں انویسمنٹ بہت کم ہے ایک لیپٹوپ لے لو ایک انٹرنیٹ لے لو اور ایک آپ کے پاس سکل ہونا چاہیے وہ سکلز کی بھی ہم بات کریں گے کون کون سی سکلز آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے بہت سی کٹیگری ہیں ادھر سکلز کی فری لانسنگ یہ ہے کہ آپ نے اون لائن اپنی سرویسز دینی ہے وہ سرویسز کس ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ سرویسز بھی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ اون لائن کدھر دینی ہے آپ نے یہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے اکاؤنٹس بنانے ہیں وہ اکاؤنٹ میں بناؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اکاؤنٹس بنانے ہیں اکاؤنٹس پہ آگے آپ نے اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے اپنے بارے میں سارا لکھنے ہیں اپنی سکلز کے بارے میں سارا لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بالکل پرفیشنلی لکھنا ہے وہ کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ بالکل آپ نے ہونی چاہیے تو پرابلم ہوتے ہیں ہمارے بھی پرابلم ہوتے ہیں کہ انگلیس نہیں اچھی ہوتی میں ابھی بھی ٹرانسلیٹر کو اس کو یوز کرتا ہوں گرامر کو گرامر لی کو یوز کرتا ہوں کبھی کبھی گرامر کا ایسا ایشو ہو جائے تو ملک واؤ ریڈ کر دیتا ہے اس کو جہاں پہ ارر ہوتا ہے تو وہ کریکٹ کر دیتا ہے اس کو تو کلائنٹ سے جب بھی بات کر رہی ہے آپ نے ٹھیک ہے میسیجز بہت کم ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ میسیجز ڈلیٹ ہوتے ہیں جو اتفاہ میسیج کر دی ہے کلائنٹ کو تو وہ میسیج چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ورسائل والا چیک کر نہیں کہ میسیج بھیجا تو پھر آپ ڈلیٹ کر دیں تو اس کو کریکٹ کر کے پہلے ہی لکھیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی وہ آئیڈیا کر لے گا آپ کا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے تو ٹائم لگ جائے تھوڑا سا لیکن چیزوں کو کریکٹ کر کے پرفیشنل بنا کے بیسٹ سے بیسٹ بنا کے کلائنٹ کی طرف بھیجیں آپ ٹھیک ہے خواہ وہ میسیج آپ کر رہے ہو اس کو اس سے چیٹ کر رہے ہو خواہ آپ اس سے کوئی ڈسکیشن کر رہے ہو آرڈر کے اباؤٹ خواہ آپ اس کا پرجیکٹ بنا رہے ہو تو وہ بالکل آپ نے اپنی طرف سے 110 پرسنٹ کر کے کلائنٹ کو دینا ہے دیکھیں کلائنٹ راضی تو ہر چیز ٹھیک کلائنٹ رس گیا تو پھر آپ سمجھے کہ وہ آپ کا آرڈر نہیں رہے گا آپ کا آرڈر کینسل ہو جائے گا جو آرڈر کلائنٹ کو ہی پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے آپ کی اور کلائنٹ کی وان آن وان بات چیت ہے ٹھیک آپ نے اس سے بات کرنی ہے آپ نے اس سے ڈسکس کرنا ہے آپ نہیں ٹائم اتنا دے پاتے آپ اس سے کہو جی میں دس دنوں میں کروں گا میں اس کو تین گھنٹے روز کے دوں گا ٹھیک آپ اس سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جدھر اس کو آپ نے راضی کر لیا وہ راضی ہو گیا تو وہ راضی کیسے ہوتا ہے وہ راضی اچھے کام سے ہوتا ہے سٹارٹ میں آپ اس کو اچھا کام کر کے دو پھر وہ آپ کی مانے گا پھر وہ آپ کا مرید ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے تین چار آرڈر اچھے کر دو تو بھی پھر آپ کی بات مان کے چلے گا کیوں بھئی ٹرست کرنا بہت مشکل ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ تب آپ شاپ پہ جاتے ہو کوئی چیز لینے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہو اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس سے چیز لیتے ہو سی وہی وہی چیز فری لانسنگ کے اندر ہے کلائنٹ کی جو اس کی کہلیں کہ آپ اس کا کرائٹیریہ ہے اس پہ پورا اترنا آپ کا کام ہے اس کا کرائٹیریہ ہو سکتا ہے کہ اچھی بات چیت ہو اس کا کرائٹیریہ آپ کے پچھلے پروجیکٹس ہو چکتے ہیں اس کا کرائٹیریہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اس کرائیٹیریہ پہ فلفل ہونے کی پوری کوشش کرنی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ شاپ پہ جاتے ہیں جب تو کیسے آپ سے وہ بات کرتے ہیں کوئی تھوڑا سا بھی اگر شاپ کیپر روڈلی بات کرتا ہے تو آپ اس کی دکان سے چیز ہی نہیں لیتے ٹھیک ہے آپ اس کی دکان سے چیز نہیں لیتے آپ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر اور کنسسٹنسی کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا جتنا ٹائم آپ اس کو دے سکے آپ نے فریلانسنگ کو دینا ہے آن لین رہنا ہے آپ نے اس پہ ایڈی سپاٹ بندے بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے ایٹا ٹائم بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے وہ ہر کلائنٹ یہی چاہتا ہے کہ میں اب میسج کروں کسی کو تو وہ فوری رسپونس کرے مجھے کیونکہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ سے اگر آپ اگر تو آپ کا پرمنٹ کلائنٹ ہے وہ آپ کے لیے رکے گا آپ دو گھنٹے بعد آوگے آپ دو دن بعد آوگے وہ آپ سے بات کرے گا وہ آپ کا ویٹ کرے گا لیکن اگر وہ پہلا کلائنٹ ہے وہ نیا کلائنٹ ہے آپ کے لیے تو آپ کا ویٹ نہیں کرے گا وہ دوسری دکان پہ چلا جائے گا وہ دوسرے بندے کے پاس چلا جائے گا وہ دوسری گگ پہ جائے گا وہاں جا کے وہ ساری ڈسکیشن کر لے گا جو اس نے آپ کے ساتھ کرنی تھی کیوں آپ کی کوالٹیز کا آپ کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں اس کا اس کو پتا ہی نہیں جو آپ کا پرمنٹ کلائنٹ ہے جس نے آپ سے پہلے کام کروایا ہوا ہے اس کو تو پتہ ہے یہ بندہ بہت اچھا ہے یہ ٹائم پہ کام کر کے دیتا ہے ہو سکتا ہے یا بھی بیزی ہو کہیں پہ تو یہ مجھے رپلائے کرے گا بعد میں تو میں اس سے بات کر لوں گا لیکن جو نیا بندہ آیا ہے اس کے لیے آپ انجان ہو وہ نہیں جانتا آپ کی گوڈ کوالٹیز وہ اس کو نہیں پتا کہ آپ کتنے اچھے ہو تو وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ آپ نے اس کو رپلائے جلدی کرنے ہیں موبائل ایپس آپ کو انسٹال کروں گا آپ نے موبائل ایپس انسٹال کر لینی ہے ٹھیک ہے کنورسیشن کے لیے تاکہ جب ہی آپ کو میسج آئے تب ہی آپ اس کو رپلائے کر دیں اسی وقت ہی تو وری لانسنگ کا یہی تھا کہ بھئی آپ آن لائن پلیٹ فارمز پہ جا کے ٹھیک ہے اپنے اکاؤنٹس بناتے ہیں وہاں پہ اپنی سروسز لکھتے ہیں میں یہ یہ سروس پروائیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر جس نے جو کام کروانا ہوتا ہے وہ اس بندے کو چوز کرتا ہے اس سے کام کروا لیتا ہے فری لانسنگ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پاکستان کہیں ساتھویں نمبر پہ ہوتا تھا فری لانسنگ میں تو اب پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا جائے گا سسٹم انشاءاللہ پہلے نمبر پہ پاکستان ہی ہوگا اس کے اندر فری لانسنگ کے اندر جس طرح ہم سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ ایک دن پاکستان کی دیکھیں چھ مہینوں سات مہینوں میں فورٹی پرسنٹ کے قریب ہمارا مطلب باہر سے آنے والا پیسہ انکریز ہوا ہے سات سو سے زیادہ ملین ڈالر جو ہیں وہ ہمارا پاکستان میں آتے ہیں باہر سے صرف اس فری پلانسنگ سے ٹھیک ہے تو اسی لیے گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ٹیکسٹ بھی نہیں رکھا ٹھیک ہے اس پہ آپ کو کوئی اتنا وہ ٹیکس نہیں لگتا کہ آپ مطلب آپ کو اتنا زیادہ خرش کرنا پڑتا ہے باہر سے پیسے کمانے میں وہ اسی لیے انہوں نے رکھا اس کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف جائیں اور دوسری بات ہم گورنمنٹ کو بلیم کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کہاں سے اتنی جاب دے گا اپنے کنٹری کے مطلب سچویشن کو دیکھتے ہوئے تو وہ پھر اسی لحاظ سے ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس طرح کی سچویشن بناتی ہے گورنمنٹ اس طرح کی انوائرمنٹ کریئٹ کرتی ہے کہ آپ لوگ سیکھ کے اپنا روزگر بنا سکو ٹھیک ہے جس لوگ جس بندے کو پیسے آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے نہیں ہے گورنمنٹ جوب کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں جس کو یہاں فری لانسنگ سے ایک لاکھ روپے آتا ہے اسی ہزار آتا ہے ستر ہزار آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں آگے جاؤں گا میں آگے بڑھ پاؤں گا گورنمنٹ کے اندر آپ کو سال بعد کوئی دو ہزار کی تین ہزار کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے جو بجٹ سے لگتا ہے وہ بھی آپ کے پیس کیل کے لحاظ سے لگتا ہے لیکن یہاں پہ آپ پیٹ بینٹ کرتا ہے آپ پوری آرپوٹ دو انپوٹ دو گے آپ کو اتنی اچھی آرپوٹ ملے گی تو آپ فری لانسنگ میں لوگ اسی لیے زیادہ آتے ہیں کہ چلیں اس میں کیا ہوگا یہ تو پیسے زیادہ ہوتی ہیں یہ جو پندرہ ہزار بیس ہزار کی پی ہوتی ہے آپ کے دو آرڈر کی مار ہوتی ہے اگر آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں فری لانسنگ میں آپ کچھ ٹائم فری لانسنگ کو دیتی ہیں تو آپ کے دو آرڈر کی یہ ہو جاتی ہے میرے پاس میں نے دو ابھی تک تین آرڈر ایسے دو آرڈر ایسے کمپلیٹ کی ہیں جو آدھے آدھے گھنٹے میں میں نے کمپلیٹ کر کے آدھے گھنٹے میں میں نے ساتھ ساتھ ہزار آٹھ ہزار ارن کی ہیں میں نے صرف آدھے آدھے گھنٹے میں تو یہی میں جو ایک گھنٹے کے اندر میں نے پندرہ سولہ ہزار کمایا تو میں یہ بھی لیتا رہا ہوں کہ میں دو بجے جاتا تھا ایک بجے آتا تھا پڑھا کے کالیج سے تو مجھے اٹھارہ ہزار ملتا تھا پہلے پندرہ پھر اٹھارہ ہوا پھر اس طرح آگے اور ملہ ارگانیزیشن چینج کی تو پھر بڑھا تو پڑھانے کو وہی پیسے ملتے تھے ابھی سکل آیا ہے تو پڑھانے کے اتنے اچھے پیسے مل رہے ہیں یہاں پر بھی صرف چار گھنٹے کے لیے کلاس لینی ہے تو اچھے پیسے مل رہے ہیں بہت اچھے پیسے پڑھانے میں اتنے سے پیسے لوں گا چار گھنٹوں میں تو شاید میں روز کے چار گھنٹے اپنی فریلانسنگ کو دوں تو اس سے زیادہ اچھے پیسے میں کما سکتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیسے میں آرم کرتا ہوں تو اس لیے انہوں نے ٹیکنیکل بندوں کے لیے اچھا بجٹ رکھا کہ تب ہی وہ اچھے بندے اس طرف آئیں گے کہ جو مطلب جس کے پاس نہیں کوئی جاب ہوگی وہ تو بھی ادھر آئے گئی آئے گا ٹھیک ہے کہ آپ لوگ سیکھ سکے یہاں سے ٹھیک ہے تو فریلانسنگ کی آپ کو سمجھ آگی کہ آپ نے آن لین پلیٹ فارمز پہ جا کے اپنی سروسز دینی ہے اپنی سکلز لکھنی ہے وہاں پہ لوگ آئیں گے آپ کو سرچ کریں گے یا اپنا آرڈر وہاں پہ چھوڑیں گے ٹھیک ہے وہ اپنا آرڈر وہاں پہ پوسٹ کر دیں گے جس طرح آپ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں وہ اپنا آرڈر پوسٹ کر دیں گے آپ نے ان آرڈر پہ بڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے پروپوزل بنانا ہے اپنا کور لیٹر لکھنا ہے اس کے آرڈر کو پڑھ کے اس کے آرڈر کو پڑھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپنا نام لکھ کے اپنی چیزیں لکھ کے اس کے کام کو آپ کیسے کریں گے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس پرجنٹ پہ پھر وہ آپ کو اگر آپ کا پروپوزل اس کو اچھا لگا آپ نے جو اس کو کور لیٹر بھیجا ہے وہ اس کو اچھا لگا تو وہ آپ کو ہائر کرے گا ہائر کرنے کے لئے وہ آپ کے ان بوکس میں آئے گا ٹھیک ہے تو فری لانسنگ آپ کو سمجھ آج گی اگر کسی کو نہیں ابھی بھی سمجھ آئی ٹھیک ہے فری لانسنگ کے تو پوچھ سکتا ہے اس میں آگے میں بتا رہوں فری لانسنگ کے در چیزیں لیکن ابھی تاکہ اگر کسی کو کوئی question ہے تو وہ بتا دے تاکہ پوچھ لیں اگر کسی کو کوئی question ہے پھر آگے categories کی طرف چلتے ہیں کہ فری لانسنگ میں کون کون سے کام کر کے ہم earn کر سکتے ہیں اچھا جی فری لانسنگ کی categories کی ہم بات کر لیتے ہیں مائک اپنا آپ کر لیں یہ کن کا مائک رہا ہے اچھا آپ نے پتا کہ کرنا ہے اپنے پاس نوٹ بک رکھ لینی ہے جب ہم پڑھیں گے properly start کریں گے چیزیں جو آپ نے اپنے پاس نوٹ بک رکھ لیں اچھا جی فری لانسنگ کی categories کی بات کرتے ہیں پھر فری لانسنگ کے platforms کی بات کریں گے ٹھیک ہے اب مطلب کون سے کام کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہو پیسہ earn کر سکتے ہو جو سب سے پہلے ہم اپنے چلے بات کر رہتے ہیں اس کی web development کی آپ ویب سائٹس بنا کے programming and tech کی category اس کو کہتے ہیں فائیور والے ٹھیک ہے باقی اب ورگ والے بھی اس کو نام دیتے ہیں تو انہوں نے programming کی انٹیک کی category میں رکھا لیکن ہم start کرتے ہیں یہاں سے graphic designing graphic designing میں کیا ہوتا ہے graphic designing کے اندر آپ logo بناتے ہو banner بناتے ہو آپ different brands کی different poster design کرتے ہو بہت سے کام کرتے ہو اس کے اندر تو یہاں پہ کتنی categories چھوٹی چھوٹی categories انہوں نے سر نو وائس اچھا visual designing کے اندر photoshop editing presentation design infographic design vector tracking resume design game art یہ ساری انہوں نے graphic design کی category میں چیزیں رکھ دی ہیں کیا graphic designing کے اندر آپ کو photoshop پہ illustrator پہ اس طرح کی یہ چیزیں ہوتی ہیں software ہوتے ہیں ان پہ آپ کو skill ہونا چاہیے آپ کو banner بغیرہ بنانے آنے چاہیے آپ کو logo بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے آپ کو presentations ہوتی ہیں مطلب وہ design کر کے لکھتے ہیں ان پہ وہ آنے چاہیے flyer بنانے آنے چاہیے vouchers بنانے آنے چاہیے ٹھیک ہے poster design آنے چاہیے web کے banners وہ ساری چیزیں یہ رکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے games کے character ہوتے ہیں مطلب games کے اندر وہ آپ کو آنے چاہیے جو character بنے ہوتے ہیں games کے اندر تو یہ اس طرح کی آپ اپنی جو ہے وہ offer کر سکتے ہو ٹھیک ہے services دوسری چیز ہے digital marketing graphic designing آپ services دیتے ہیں یہاں پہ digital marketing بات کرتے ہیں تو digital marketing میں ہماری social media marketing آگئی social media advertisement آگئی ٹھیک ہے SEO آگئی local SEO آگئی marketing strategy یہ ساری چیزیں digital marketing کے اندر آتی ہیں اور یہ بہت important مطلب field ہو چکی ہے category ہو چکی ہے کل وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے مطلب marketing بہت زیادہ آج کل چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پھر اس کی کافی demand ہے demand تو ہار دیکھیں سب سے پہلی بات میں اگر کروں تو demand بندے کی ہے بندہ جو بھی master ہے نا وہ ویلا نہیں بیٹھا جس کے پاس جو بھی skill ہے نا وہ خالی نہیں بیٹھا strong skill ہونی چاہیے آپ کے پاس تو وہ خالی نہیں بیٹھتا ٹھیک ہے master بندے کی اپنی ہیں آپ digital marketing میں چلے جائیں آپ کو آئی کچھ آپ کام تھوڑا آتا ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو animation میں چلیں گے آپ کو کام تھوڑا آتا تو پھر آپ کے لئے problems ہیں جسے field میں جاتی ہے اس کا master بن جاؤ اس کو سیکھ لو ادھر ادھر نہ کرو ٹھیک ہے تو value زیادہ تر scope جو ہے وہ بندے کا اپنا ہے بندے کو کیا چیز آتی ہے وہ scope بندے کا اپنا ہے social media marketing آتی ہے اس میں ٹھیک ہے اس میں آپ marketing کرتے ہو تیسری آگی writing and translation جن کی انگلش اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے جنہوں نے literature پڑھاتا ہے ہمیں انگلش ہوتا ہے جن کا اس طرح وہ writing کر سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں article ٹھیک ہے وہ اپنی website بنا سکتے ہیں اس پہ article post کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا google adsense سے جو پیسے earn کرتے ہیں تو وہ اسی سے ہوتا ہے کہ آپ articles لکھتے ہیں لوگ وہ websites بناتے ہیں پھر ان کو آتے ہیں تو ہی article and blog post translations بہت سے ایسے clients ہوتے ہیں جن کو translations کروانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے proof reading جو article لکھا ہوتا ہے اس کو proof read کرنا ٹھیک ہے resume writing resume کو لکھنا write کرنا اس کے بڑے ہوتے ہیں cover letters لکھنے linkedin profile بنا کے دینا ٹھیک ہے linkedin profile بڑی professionally profile ہوتی ہے آپ کی اور آپ کو direct client وہاں سے بہت سارے ملتے ہیں تو آپ لوگ نے linkedin کی profile بھی بنانی ہے ٹھیک ہے سارے لوگوں نے وہاں پہ آپ کو بہت سے بزنس پرپس کے لیے زیادہ آپ کا plate form ہے سیلز سوشل میڈیا copy email copy writing یہ ساری اس کی writing and translations کی book and e-book writing ٹھیک ہے creative writing یہ آپ کی ساری اس میں آ جائیں گے میرا انکرزاد اتنا لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے video animation کی بات کریں ہاں wide board animation یہ wide board animation اتنی مشکل skill نہیں ہے اگر آپ wide board animation بھی سیکھ سکتے ہو تو اس میں بھی آپ عمل کر سکتے ہو ٹھیک ہے video editing short video ads بنا کے دینا lyrics اور music videos کو edit کر کے دینا character animation characters کو move کر کے دینا 3D اکی اندر یہ ساری چیز لوگو animation images بنا کے دینا یہ سار اس میں آ جاتے آپ کی ویڈیو ویڈیو انیمیشن میں ٹھیک ہے spoke person ویڈیو live action explainers 3D product ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی آپ کی ویڈیو انیمیشن میں اس next category انہوں نے بنائی ہے music and audio کی تو اس ہر جگہ پہ یہ categories ہوتی ہیں زیادہ تر یہ چلتی ہیں جس ان کے کہیں پہ نام change ہوتی ہیں وائز آور کی کوئی بتا سکتا ہے وائز آور کی کیا ہوتی ہے موسیق کوئی اپنی وائز دیتے دیتے ہیں جیسے دبنگ کرتے ہیں دبنگ کرتے ہیں بلکل وہ آپ وائز آور بنا کے دیتے تو کسی بھی یہ ایڈ ہو سکتی آپ جس ریڈیو میں آتا 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 والی ایڈ وہ آپ سمیلے کے وائز آور انہوں نے بنا کے دیا تو کوئی بھی آپ کو انگلیش کی لائن دے سکتا اور دو کے لائن دے سکتا کچھ بھی دے سکتا آپ نے اس کو اچھے سے بول کے ان کو سینڈ کرنا پھر ان کو پسند آتا تو وہ پھر اس کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے سنگلز وائکل مکسنگ ماسٹرنگ یہ ساری چیزیں اس میں آجاتی ہیں موسیق ایڈ کمپیٹیشن ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر بھی بڑا کمپیٹیشن ہے دیکھیں کمپیٹیشن کام کے لحاظ سے ہوتا ہے جتنا مارکٹ میں کام ہوتا ہے اتنا ہی پھر کمپیٹیشن ہوتا ہے ہر بندہ وائس آور کا ماسٹر نہیں ہوتا تو وائس آور کا کام بھی کام ہی ہوتا ہے ان کام وں سے ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اور پروگرامنگ ٹیک سے پروگرامنگ ٹیک میں آتی ہیں تو پہلی ہی ہماری آگی ورڈ پریس ورڈ پریس کی کیٹیگری ہے اس میں اب ورڈ پریس میں کیا کرتے ورڈ پریس میں ویب سائٹ بنا کے دیتے ہو کلائنٹ کو ورڈ پریس کیا ہے وہ آگے جا کے ہم پڑھیں کہ ورڈ پریس وہ تقریباً سیم چیز ہی ہوتی ہے ویب سائٹ کو بنانا ویب ویداؤٹ کوڈنگ جو بیلڈرز ہوتی ہیں ورڈ پریس کی طرح ہی ہوتے ویداؤٹ کوڈنگ آپ ان میں ویب سائٹ کو بناتے ہو ٹھیک ہے گیم ڈیویلیمنٹ آ جاتی ہماری فیلڈ کے اندر ویب کی پروگرامنگ آ جاتی ہے ای کامرس ڈیویلیمنٹ آ جاتی ای کامرس سٹور بنانا موبائل ایپس آ جاتی ہمارے پاس ڈیکسٹوپ کی اپلیکیشن آ جاتی سپورٹ اینڈ آئی ٹی اس طرح چیٹ بار سا بنا سکتے ہو ٹھیک ہے آن لین کو اچھا اس کو چھوڑ سائیبر سکیورٹی انڈ ڈیٹا پورٹکشن کی ان کے کم کام ہوتے ہیں جو ہمارے ویب سائٹ بنانی ہوتی ہیں ان کا زیادہ کام ہوتا ہے چھوٹے سو چھوٹا بزنس بھی ہے وہ بھی ویب سائٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے فارن کنٹریز کے ہماری ویب سائٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے لیکن وہ پھر کرو گے ایمازون پہ ڈیٹا انٹری آپ ڈیٹا انٹری کے پروجیکٹ لے سکتے ہو مارکٹ ریسرچ کے پروجیکٹ منجمنٹ کی بزنس کنسلٹنگ کی پریزنٹیشن یہ ساری آپ میں یہاں پہ آج کامرس منجمنٹ کسی کا سٹور منج کرنا وہ آپ منج کر سکتے ہو تو آپ کو منجلی پی کرتے ہیں آپ سے پروجیکٹ بنا لیتے ہیں کہ اتنا آپ کو پی کریں گے آپ نے یہ چیز منج کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیزاری کیٹیگریز اس کی ٹھیک ہے کہ اس کے آپ کیا کیا سرویس دے کے ارن کر سکتے ہو آپ ڈیٹا انٹری کی سرویس دے کر سکتے ہو برن ایکزل شیٹس آتی ہیں ان کا آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت سی آپ کے پاس کی ایڈیو ایڈیٹ کر کے ملہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی آتی ہیں بہت سی اور وہ پکے مندھے رکھتے ہیں بہت بہت بڑی کمپنیز آکے ان سے آپ ورق سے فائیور سے سرچ کرتی ہیں ڈیویلپر کو ٹھیک ہے جن کا ریویوز جن کے پاس اچھے ہوتے ہیں جن کا فیڈ بیک اچھا ہوتا ان کو ہائر کرتی ہیں بہت بڑا بڑا بجٹ دیتی ہیں میوز کمپنیز فلم میکرز کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ آکے ڈونڈ دی ہیں انہوں نے کمپنیز کے ساتھ ریلیٹ کیا تھے لیکن بہت سی جو زیادہ بڑی نہیں نارمل کہہ لیا وہ یہاں سے آگے کرتے ہیں اور امریکہ میں تو ہر دوسرا بندہ ٹریڈیشنل کا مطلب جو نارمل چلتے ہیں کہ کسی نے پروجیکٹ پوسٹ کیا اور آپ نے جا کے ادھر بیڈ کر دیا وہ ٹریڈیشنل آپ کہہ لیں نون ٹریڈیشنل یہ ٹریڈیشنل مطلب جو عام چلتے ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ پروجیکٹ پوسٹ کیا جاتا ہے آپ اس دس پندرہ بندوں میں سے وہ چوز کر لیتے تو یہ ٹریڈیشنل پلیٹ فارم جہاں پروجیکٹ پوسٹ کیا جاتا ہے اور آپ وہاں پہ جا کرتے ہیں لیکن جو ٹریڈیشنل بھی ہے اس میں آپ کی گگز ہوتی ہیں کلائنٹ آپ کو خود فائنڈ کرتا ہے کلائنٹ آپ کو ٹائپ کرتا ہے اپنی سروسیز کو ٹھیک ہے لائک جس طرح فائیور میں بات کر ہوں اور سٹارٹ کے لیے جو سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر وہ فائیور سے سٹارٹ کرنا چاہیے ہمیں زیادہ جو بھی نئے لوگ آتے ہیں تو نیو بیس کے لیے فائیور زیادہ اچھا ہے بیٹر رہتا ہے اب ورق ہائیلی پروفیشنل ہے تو وہاں پہ پروفیشنل لوگ ہی چل پاتے ہیں ٹھیک ہے جو کنسسٹنٹ رہتے ہیں اپنے کام کے ساتھ وہاں پہ لیکن فائیور پہ آپ سٹارٹ میں کام شروع کر سکتے ہو کوئی اتنی مشکل نہیں لیکن یہ کہ یا فائیور پہ اپنا کام سٹارٹ اب دیکھیں کوئی بھی کلائنٹ آتا یہاں پہ سرچ کر لیتا ہے کہ مجھے ویب ڈیویلپر چاہیے ٹھیک ہے وہ سرچ کرتا ہے ویب سائٹ ڈیویلیمنٹ جس یا فرنٹ ڈیویلپر وہ یہ سرچ کرتا ہے یہاں پہ یہ گگز آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ پہ سب کو جو تاب پہ بندے آئیں گے جی وہ کلائنٹ ان سے ڈسکس کر لے گا کچھ اس کے بجٹ کو میٹ نہیں کرتے ہوں گے مہنگے ہوں گے ڈالرز میں کر لیتے ہیں جو ہم نے کیا ہو ہے پی کے آر میں یہاں پہ سرچ کیا کچھ لوگوں کا بجٹ پچیس ڈالرز سے شروع ہو گا کلائنٹ کا بجٹ بیس ڈالر ہو سکتا ہے پندرہ ڈالر ہو سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا اس کے پاس جا سکتا بیسے دو طرح کے پلیٹ فارم ہیں ٹریڈیشنل پلیٹ فارم ہیں اور نان ٹریڈیشنل پلیٹ فارم ہیں میں ویڈس اپ کا اپلائی نہیں کر پاؤں گا جتنے مرضی میسج آتے رہے مجھے ابھی تک ٹھیک ہے تو یہ ریکارڈ ہو کامنا اس میں ہو جس نے سننا ہے اس کو بھی مطلب پھر وہ رہتا ہے ریکارڈ کو سننا تو جو دو طرح کے مارے پاس پلیٹ فارم نان ٹریڈیشنل پلیٹ فارم ان پلیٹ فارم کے ہم گنتی کر لیتے ہیں جو چیدہ چیدہ ہیں زیادہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ورک آپ کے پاس آئیلی پروفیشنل لوگوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے بہت سی وہاں پہ ارننگ کر سکتے ہیں بہت اچھے آپ پی کیا جاتا ہے وہاں پہ 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 بھی مل جاتی فائیور پہ بھی آپ کو کمپنیز مل جاتی ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ٹھیک ہے تو پہلا لکھ لیں آپ اپنے مائنڈ میں کر لیں آپ ورک دوسرا آپ کر لیں فائیور کو تیسرا آپ کر لیں فری لانسر کو چوتھا آپ کر لیں پیپل پر آر کو پانچ آپ آپ کر لیں ٹرول آنسر کو یہ سارے آپ یہ آپ کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے اپن کر دکھا جتا ہوں ٹھیک ٹرانسلیشن ہے ایڈمن کس سپورٹ ہے اس طرح انہوں نے یہ لکھئے چیزیں اچھا جی آپ اس کو آگے دیکھ لیجی گا یہ آپ کا فائیور ہے فائیور کا ہوم پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں میں چلے یہ فائیور کا ہوم پیج ہے پلیٹ فارمز کی ہم بات کر ہیں اب لوگ نے سب نے دیکھی ہوں کہ پیپل پر آر کی بات کر لیں پیپل پر آر کی بات کر لیتے ہیں یہ اس ہوم پیج ہے ان میں سے میں دو چیزوں پہ کام کرتا ہوں فائیور اور آپ پر ٹھیک ہے اور فری لانسنگ ابھی تک میں نہیں کر رہا چھوڑی ہوئی دائریکٹ کلائنٹ ہے میرے پاس تقریبا تین چار مہینے سے میں نے فائیور کو نہیں کرتا ہوں یہ کادہ آرڈر کر دیتا ہوں پھر بیچ میں میری گی بھی ڈاؤن ہوگی تھی وہ آپ کو یہاں پہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹ رہیں رہیں گے تو پھر آپ کو کینسلیشن کا ملحب سامنا کرنا پڑے گا آرڈر کینسل ہوں گے یا آپ کنورجن ریٹ وہ ڈاؤن ہوتا ہے لوگ آپ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں آپ ان کو رپلائی نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ ان کا کام نہیں کرتے تو اس سے بھی یہاں پہ گیگز ڈاؤن سرچ کرتا ہے سرچ کرنے کے بعد اس سے بات کرتا ہے اس سے اپنا پروجیکٹ بتاتا ہے نہ کہ یہاں پہ پر پوسٹ بھی کر سکتا ہے بائی ریکویسٹ یہاں پہ ہوتی ہیں ان پہ اپلائی لیکن زیادہ تر جو کام ہے فائیور کے اندر وہ یہی ہے کہ لوگ سرچ کرتے ہیں سرچ کرنے کے بعد اس سیلر سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس فائیور ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پوسٹ کیا جاتا ہے آپ یہ بھی گگز انہوں نے بیڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے فائیور کی طرح کی گگز میں بھی بنا سکتے ہیں آپ پوسٹ کی جاتی ہے اور اس پہ بیڈ کرتے ہو سیم پیپل پور آر پیپل پور آر کے اندر بھی لیکن اس میں ایک مزے کی چیز پیپل پور آر کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ پور آر بھی اپور کی طرح کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو فائیور کے اندر اتنا نہیں ہے وہاں پر بھی کلائنٹ آپ کو کہیں گے کہ آپ آئیرلی بیس پہ کام کریں اس پہ کتنا ٹائم لگے گا مجھے بتائیں میں اس پہ تین گھنٹے لگے گے بتاؤ بھی یہ گھنٹے کا کتنا آپ چارج کرنا ہے میں کہ آپ پندرہ ڈالر چارج کرنا تین گھنٹے کے پنت ٹالیس ڈالر ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ بھی اس چیز پہ کہ اگر آپ چھوٹے سے کام کو کہ اس میں چودہ گھنٹے لگے گے تو اس کو پتا ہے کہ وہ وہی لوگ گھنٹوں کی بات کرتے ہیں جن کو پتا ہوتا تھوڑا سا کہ اس پہ کتنا ٹائم لگ سکتے جس کو ہوا نہ ہوتی ہے چھوڑی کلاس نہیں جوائن کر پہ رہی نا پہ میں کلاس نہیں تھی لیکن پھر وہ نیٹ کا عشوارہ تھا وائی پھر ڈس کنیکٹ ہوگی اچھا آپ اب بھی جوائن کریں میں ایکس 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 جوائن کریں آپ میں باقیوں کبھی کرتا ہوں اس لنک کو کپی کریں براوزر دوبارہ سے جوائن کریں میں الاؤ نہیں کر پایا مجھے نظر ہی نہیں آتے یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں میسج کر دیا کریں ان بوکس میں اگر آپ کو اس طرح کی سکرین نظر آئے کہ میں آپ کو ایکس ایکس نہیں کر رہا والیکم سلام لنک کو کپی کریں جسٹ کپی کر کے والیکم کو کپی کریں جو لنک گروپ میں ہے آپ وہاں پہ پھر بروزر میں پھینک دیں اس کو پھر اپن ہو جائے گا بھئی آپ گروپ میں چیٹ نہ کریں آپ لوگ کلاس ہو رہی ہے پھر وہ نوٹفکیشن آتے ہیں م میوٹ کر دیں نہیں آپ کنی بات کر رہے میرے جو بیچ ون کے سروڈنٹ ہیں پھر گروپ میں لگے ہوئے ہیں اس پہ تو وہ نوٹفکیشن ورس پہ آتے پھر میں سمجھ ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں شاید وہ کر رہے ہیں جو نئے بیچ کی ہیں وہ رہے ہیں آپ آپ اب کریں جو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا سیپٹ نہیں کر پایا تھا یہ پرانی بات ہوگی آپ دوبارہ سے جوائن کریں میں آپ سے لنک شیئر کر دوں گا اس لیکچر کا میں اس لئے چیزوں سے بچتا ہوں کوشش کرتا ہوں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ایمپورٹنٹ کوئی آجاتا ہے میسج یا ہیڈ آفیس سے کوئی آنا ہو تو واتس پہ آجاتا پھر یہ اس لئے چیک کرنا پڑتا ہے تو کچھ سٹوڈنٹ کو بھی آجاتا ہے ہر ایک پہ کوئی اس طرح نہیں ایمپورٹنس نہیں لگا سکتے ہم تو ایپس ہوتی ہیں کافی جو ایمپورٹنٹ کرنا ہو واتس میں آپ اس کو ایمپورٹنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کدھر بات کر رہے تھے ہم بات کر رہے تھے پلیٹ فارمز کی یہ تین پلیٹ فارمز چار میں نے تین اپنے سامنے اوپن کی فائیور ہے ہمارے پاس آپ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ پار آرلی بیس پہ زیادہ اس میں کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ کہ اس میں آپ کو پاؤنڈ میں پے کیا جاتا ہے یوکے ڈالر سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یوکے کے پاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ یوکے بیسٹ پروجیکٹ ہے یوکے کا ہے آپ کا سوری پلیٹ فارم ہے یہ آپ کا جبکہ فائیور اسرائیل کا جو آپ کا آپ ورک ہے وہ امریکہ کا اس طرح پھر یہ آگے جی یہ جاتے ہیں فریلانسر پہ ایک یہ بھی آپ کے پاس ہے فریلانسر ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ بھی ٹریڈیشنل پلیٹ فارم ہے اس میں بھی پوسٹ کی جاتی ہے آپ بیڈ کرتے ہو لیکن اس پلیٹ فارم میں بہت سی مس مینجمنٹ میں نے فیل کی ہے لیکن لوگ کام بھی کر رہے ہوں گے اس پہ اور وہ فارم بھی کر رہے ہوں گے میرے ایک دو سٹوڈنٹ بھی کرتا ہوں اس پہ لیکن میں نے بہت سی مس مینجمنٹ اس میں دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں میں نے نوٹ کی شاید وہ ان کی اپنی ہو سکتا ہے موٹو ہو ان کا لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس میں سکیمر جو زیادہ لوگ ہیں وہ بہت سکیمر ہیں ایسے نہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن جو سیلر بھی سمجھ لیں آپ عام بندے کو کوئی آکے پروچ کر رہے نا جس کے پاس نہ تو کوئی ریویوز ہے تو اس میں تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ یہاں پہ سکیمر ہوتے ہیں لیکن فریلانسر پہ آپ بنائیں اکاؤنٹ اور صحیح سے اپنی چیٹ کریں ان سے تو پھر اس سے بھی آپ کو فریلانسر پہ میرا اکسپریئنس نہیں تو میں اس کا آپ کو نہیں اچھے سے بتا سکتا ہے فریلانسر کے اندر لیکن یہ بھی اچھا پلیٹ فارم ہے تو اگر مجھے اگر مجھے ایسا بھی کرنا پڑا ایک ایک کلاس میں ہر پلیٹ فارم کے ایکسپرٹ کی میں کراؤں گا جو پیپل پر آر کا دو گھنٹے اس کو کہ دو گھنٹے کا ایک گھنٹے کا لیکچر دیں جو پیپل پر آر کا ہے جو اس کا ہوگا فریلانسر کو ہوگا اس سے میں آجائیں ہمارے پاس اور بھی ہیں یہ چار پلیٹ فارم کے علاوہ یہ بھی ایک فریلانسر پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ آج پھر ایک اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے گرو ڈاٹ کم پلیٹ فارم اچھا اس پہ بھی بہت سے کر رہے ہیں بھائی جو کر رہے ہیں اس پہ بڑا کر رہے ہیں میرے خود اپنے دوست اور پہ اور پاؤنڈ میں ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ پیسے بنتے ہیں ڈالر سے تو اگر جدھر بھی پیسہ آنا چاہیے جدھر سے بھی آ رہے ہیں جس پلیٹ فارم سے بھی آ رہے ہیں میرے لیے جس کے لیے جہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ ہی اچھا ہے جس کے لیے جہاں سے پیسے آ رہے ہیں وہ ہی پلیٹ فارم اچھا ہے اگر میں پیپل پار آر پہ نکام ہو گیا فائیور پہ چل گیا تو میرے لیے فائیور اچھا ہے اگر میں گروہ پہ چل گیا تو میرے لیے گروہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو سارے ہی پلیٹ فارم اچھے ہیں جس محنت کرنی پڑتی ہے اور ہے بھی محنت ہی چیزوں کو سیکھ تکلیف دینی بڑھ دیا بس یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ میں سمجھ کام کرنا پڑے گا ہمیں کام کر رہے کلائنٹ کا میسیج آج موت پڑ دی کرنے گا یہ آپ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو تکلیف دیئے بینا پھر کام نہیں ہوتے پھر اچھی فائیو جوب دے کر کے آگے لے ہو تنخواہ بھی اس کی اتنی ہوتی ہے تو یہ چوبیس گھنٹے آپ کا ہی کام ہے آپ نہیں کرنا ہے جب کوئی آپ سے کلائنٹ آتا ہے اس کو پکڑو اس کو جانے نہ دو اس سے بات کرو سٹارٹ میں تو یہ ہوگا جب آپ پھٹ پڑ جائے گی آپ کے پاس پیسے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح کی گلتیاں کریں جس طرح کی ہم کرتے ہیں جس طرح اور بھی کر دیتے ہیں پھر جانے دو اس کو بھئی کیوں آرڈر ہوتے ہیں پاس میرے پاس رمضان کے منتھ میں اتنے آرڈر تھے اتنے آرڈر تھے میں سوچنا چلے میں اپنا ٹیم بنا لوں اپنے بندے رکھوں رمضان کے بعد عید آگئی اس کے بعد کام اتنا نہیں رہا جتنا ہوتا تھا تو ہر کامیاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کامیابی کو سنبھال بات ہوتی کامیابی کو برقرار رکھنا تو برقرار کس طریقے سے رہے گی اسی کنسیسٹنسی سے کام کرنا جس کنسیسٹنسی سے آپ نے سٹارٹ میں کام کیا تھا تو تبی سٹارٹ میں کام کر گئے کامیاب ہوئے تھے تو برقرار بھی آپ اتنی ہی محنت کر رکھو گے جب تھوڑی محنت ساتھ ہوتا ایسا تو یہ پھر بزنس کا حصہ ہوتا ہے نیچے جانا اوپر جانا اس سے کوئی کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آج میں پوسٹ پڑھ رہا تھا جی میرا سب کچھ لٹ گیا آپ لوگوں شاید جو فریلانسر کے گروپ میں پڑھی ہیں میرا یہ بھی پانچ لاک نقصان ہو گیا میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا شاید حیک ہو گیا تو ہوتا ہے اس دن کے لئے میرا بھی اکاؤنٹ بلاک بلاک باند ہو ہے ایک منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے زندگی ختم ہو جاتی ہے دنیا مک جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے کچھ ٹائم کے لئے پھر آپ کو سمیٹ نہ پڑتا ہے تو جو اکاؤنٹ بلاک ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ان کے رولز اور ریگولیشنز کو ہم توڑتے ہیں تو ہم discuss کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ جب پڑھتے جائیں گے کہ کیا نہیں ہے وہ ان لیگل ہیں امپورٹنٹ کی تو بات سائٹ پہ ان لیگل ہیں تو وہ ہم نے نہیں کرنی ٹھیک ہے کسی کے کوئی question آئی تھی یہاں پہ کان کوئی بولے یہاں پہ سر جی نماز کا ٹائم ہو گیا آزان شروع ہو گئی ہیں 10 15 مجھ جی آپ کے آواز پڑھتے ہیں ایسر اور مغرب چلے اس کا ٹائم ہو جاتا ہے تو عشاء آباز میں نہیں پڑھ سکتے سر 27 نماز کو سوا آباز سے جاتا رہتا ہے اور تو مسئلہ نہیں ہے کوئی سر آپ ٹھیک آرہے ہیں سر آپ کی آواز نہیں سر آرہی مسئلہ آرہ تین چار منٹ کے آرہ ہمارے طرف تو نہیں آرہ 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 ان کا نیٹ ورک کا ایشو ہے سر نہیں سر یہاں بلکل ٹھیک آواز آرہیا یہ سر انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا ان کی سائٹ پہ آہ آپ کی سائٹ پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہو سکتے مقاص سب میں نے مائک کو بھی انٹر کر لیا آہ اپنے پاس کر لیا ٹھیک ہے اپنے مائک آپ کی جی ٹھیک ہے جس نے نماز پڑھ سکتے وہ کوئی اس آرہ کلاس کس ٹائم آنڈ ہونی ہے آرہ بجے کلاس آنڈ ہونی ہے آج بھی سر ہر روز آرہ 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 بجے سر یہ پی انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آج آج ریکارڈنگ ہو ریکارڈنگ یہاں پہ ٹیم میں بور بیا کے سٹاپ نہیں ہوتی تاکہ ریکارڈنگ سٹاپ کر 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 سن لیں آگے چلتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں جی ہم نے فائیور دیکھا پور دیکھا یہاں پہ فری لانسر دیکھا گرو دیکھا تو گرو پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا بڑا دل تھا گرو پہ اکاؤنٹ بناوں پھر وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ کدھر سے وہ کریں تو گرو پہ بھی آپ کو کروا دوں گا ٹھیک ہے پھر میں بھی چلیں سیکھ لوں گرو میں میں دوبارہ سے اس کو بند کر کے شو کروا دیتا ہوں نیٹ کا ایشو ہوتا ہے چلیں کوئی نہیں نیٹ کا ایشو ہوتا ہے کوئی بات نہیں میں اس کو کر دیتا ہوں ان کی سائٹ سے ہو سکتا ہے چلیں یہ دیکھ لیں 99 ڈیزائن ہیں تو یہ دوسرے پلیٹ فارمز اتنے فیمس کیوں نہیں ہے فائیور آپ ورک کی طرح لو ان میں تھوڑا سا آپ کہلیں کہ کمپیٹیشن کا ایشو ہے کمپیٹیشن بھی زیادہ ہو تو وہ روک دیتے ہیں اپلیکیشن کو لینا آپ ورک کیا کرتا ہے انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے پھر آپ کو ویریفائی کرتا ہے ٹھیک ہے فائیور پہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں پیپل پر آر بھی پیپل پر آر نے تو ابھی روکی ہوئی ہے وہ سپیسفک کیٹیگریز میں لے ہی نہیں رہے آپ ورک بھی آپ کی موبائل میں جاتی ہیں ویب کے اندر نہیں وہ جاتی ان کا بقاعدہ پراسس کرنا پڑتا ہے پھر جگار ہوتے ہیں اس کو کو اپروو کروانے کے ٹھیک ہے تو اس طرح 99 ڈیزائن کے اندر بھی مشکل ہوتی ہے پروفائل کو اپروو کروانا ٹھیک ہے گروہ کا ایکسپریئنس ہی نہیں ہے گروہ کا بھی اتنا نہیں ہے تو بندہ اس پلیٹ فارم پہ پہ کام کرتا ہے جس سے اس کو پیسے آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک انا اماؤنٹ اس کو آتی ہوتی ہے اپنے کام کرنے کے بعد تو اس کو دوسری طرف جانا مشکل ہوتا ہے پھر اگر اس کا کام ڈیسٹراب ہوتا ہے تو گروہ وغیرہ پہ ایکسپریئنس نہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے بناتے جائیں ہے تو پلیٹ فارم سکل یوز کرنی ہے پلیٹ فارم کو سمجھنا کون سا مشکل ہوتا ہے ہم تو نئی لینگویج سیکھ کے اس کو ایمپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ پھر پلیٹ فارم تو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے اس کو سیکھ کرنا کیسے پروجیکٹ کیسے پلائی کیا جاتا یہ تو پھر مشکل کام ہی نہیں نہ ہوتا تو ہم ان پلیٹ فارم کو دیکھ لیں آگے جا کے سر آپ کی آواز پٹ رہی ہے سر آپ کی طرف ایشو ہے سر وقال صاحب آپ کی طرف ایشو ہے اچھا جی وات is سوفٹوئر سوفٹوئر کی کوئی دیفینیشن کرے گا سوفٹوئر کی کیا بلکل چلیں سر جی آپ انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر تو نہیں پڑھا رہے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہاں تو نہ پڑھائیں بیسی کے لئے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتی ہیں تو ایک پروگرام کہلاتا ہے پروگرام ہی آپ کا دوسری لینگویج میں آپ کا اپلیکیشن سوفیئر کہلاتا ہے ٹھیک ہے نہیں سر سپیسیفک ٹاسک ٹھیک ہے سمجھ آگی سر یہ پڑھ کے آئے ہیں سر سر سیٹ آف پروگرام ہی ہوتے ہیں جو سپیسیفک ٹاسک پروفارم کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوگی یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں سمجھ گریٹ ہوگیا گریٹ ہوگیا اچھا سرور اور کلائنٹ بھی بتا دیں سرور کیا ہوتا سرور کلائنٹ کلائنٹ کمکیوٹر بلکل جب ہم اپنے موبائل کا وائی فائی آن کرتے تو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں سرور ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ ڈیل کر رہے کلائنٹ سر ہم گوگل میں ٹائپ کر کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں سرور اس ریکویسٹ کو میچ دسمیچ کرتا پھر ریسپونس دیتا ریسپونس کدھر آتا ہے کلائنٹ ڈیوائیس پہ ریسپونس آتا ہے سر آپ دوسری فائل کی تو نہیں بات کر رہے ہوں اس باہر والی سائیڈ پھر تو کلائنٹ کی سائیڈ بھی یادتا ہے جدھر سے ریکویسٹ جائے گی ڈسپلی بھی ادھر ہی ہوگا جی جی سر آپ پتا ہے جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو نہیں براوزر کو بتا دیں براوزر کیا ہوتا یہاں پہ پتا چلے گا براوزر براوزر جس میں ڈاٹ ڈاٹ ڈی ایم ایس طرح کے استعمال ہوتی ہیں ایک سینشن ان کو اپن کرنے کے لیے جو سافت ویر استعمال ہوتا ہے اسے ویب براوزر کا ہو جاتا ہے اور کو یوز کرتے ہیں ریکویسٹ سینڈ کرنے کے لیے سرور سائیڈ کے لیے اور سرچنگ کے لیے بھی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں جیسے کروم ہو گیا وہ بھی سرچنگ کے لیے یہ دیفینیشن نہیں یہ دیفینیشن نہیں وہ پچھلی دیفینیشن بڑی ملتی ہی ایچ ٹی ایم 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 براوزر کے اندر آئے گا یہ والی بات کی ہے براوزر کا کام ہوتا ہے کہ ایم 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 سے پوچھیں کیا آگا ہوگا فتہ نہیں کیا لکھا ہوگا لیکن جب اس کو براؤزر میں رینڈر کرتے ہو براؤزر اس کو ریڈ کر کے اس کو ایک ریکنائیڈ ڈسپلی کے اندر پیسٹ کرتا ہے تو وہ انپڑ شخص بھی کہتا ہے کہ تصویر لگی ہو یہ ٹھیک ہے وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے تو یہ براؤزر کیا کرتا ہے اچٹی ایمل کے کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے ایک سٹینڈڈ ڈسپلی کے اندر ریکنائیڈ ڈسپلی کے اندر جی جی کوئی کوئی قویسٹن کر رہا ہے یہاں پہ آئی تھی آواز آئی تھی ابھی اچھا جی براؤزر کی آپ کو سمجھ آئی کہ براؤزر کیا کرتا ہے آپ کے اچٹی ایمل کے کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے ایک ریکنائیڈ ڈسپلی کے اندر کوئی بتائے گا کہ جب ہم براؤزر نہیں ہمارے پاس ہوتا تو ہم انٹرنیٹ کو ہی اکسیس نہیں کر پاتے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کسی کو ہم یوز بھی تو کرتے ہیں ریکویسٹ کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہائی تھی براؤزر ریکویسٹ کدھر سے کرتے ہیں سرچ انجن سے کرتے ہیں نا ریکویسٹ سرچ انجن کیا ہوتا ہے ایک ویب پیج ہوتا ہے یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں نا یہ خاص لینگویج میں لکھی جاتی ہیں انجن سے یسٹی ایمل کھا، جاتا ہے لنگویج کو رن کرنے کے لیے براؤزر استعمال کیا جاتا ہے لکل کیونکہ آپ کی جو ویب سیٹس ہوتی ہیں وہ یسٹی ایمل میں ہوتی تو سرف نہیں ہوتی صرف، لینگویج سٹی ایمل تو نہیں ہوتی سر ایک بیسک لینگویج تمویج تو ہٹی ایمل ہوتی نا آپ کا oy اس میں فرانٹ انڈ ہوتا ہے سارے ایکز ایمل بیک اینڈ پر کام کرتے ہیں تو یہ کس کو ریڈ کرتی ہے ایس ٹی ایمل کو ریڈ کرتی ہے ساری ساری رینگجز سارے ایس ٹی ایمل کو اس میں لنک کیا جاتا ہے اصل پیج ایچ ٹی ایمل ہی کا ہوتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے وہ کہہ رہے نہیں بیک اینڈ پر ڈیل کرتی ہے اب مجھے نہیں اتنا ایکز ایمل کا پتہ سر بیسیکلی جو ایک براؤزر ہوتا ہے وہ ایک بریج کے طور پہ جو انٹرنیٹ کی لینگویجز ہوتی ہیں ان کو اور جو ہمیں آپس میں جو آپ کی جو براؤزر ہے وہ اس کو لنک بیسکلی ایک بریج کے طور پہ کام کرتا ہے آپ بریج کہہ سکتے ہیں اس کو بیسکلی کام بھی اس کا یہ ہے کہ اس نے ایچ ٹی ایمل کے کورڈ کو کنورٹ کرنا اور بلکل بلکل ایس ایمل نہیں آئے گا وہاں پہ آپ کو ایچ ٹی ایمل ہی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کی ویب سائٹس کو اکسیس کرنے کی جب بات کی جاتی ہے جب براؤزر آتا ہے تو زیادہ تر آپ کی جو ایس ٹی ایمل میں ہی کورڈ ہوتا ہے باقی لنک کیا جاتا ہے اس کورڈ کو پکڑ کے آپ وہاں پہ پہنٹ دیتے ہیں اس میں ای ایس پی کے اندر بھی اگر ڈیزائن دیکھیں تو وہ اس کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو براؤزر کی ڈیفینیشن آپ یہ کریں کہ آپ کا ایس ٹی ایمل لکھے کے کورڈ کو کنورٹ کرتا ہے ایک ریکنائیشن دسپلی کے اندر ایس ایمل کا اپنا کوڈ ہوتا ہے ایس ٹی ایمل کا ایس ٹی ایمل کی طرح کا کیوں بھائی موسن سر ایس ایمل مارک اپ لینگویج ہوتی ہے جس میں یوزر ڈیفین ٹی اگ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایک پرسن کا ڈیٹا لکھنا جاتے ہو تو آپ اس میں آپ اپنے ٹی ایس میں آسکتے ہو پرسن لکھ کے اس کے آگے نام وغیرہ اس کے آگے سر وہ ڈی ٹی ڈی اور وہ ساری چیزیں آجاتی ہیں شاید آپ نے اتنی ڈیل میں نہیں پڑا اچھا یہاں آن نہیں پڑا میں نے تو یہ فرانٹ اینڈ کریٹ کرتا ہے ایکسٹینزی بلٹ میں ایمج کا ٹی ہے ایمج لگانی ہو تو سر وہ اس کے لیے پھر ہمارے پاس ایس ایمل سکیما آجاتا ہے اس میں ہم لوگ پھر پورا اس کا سٹرکچر ڈیفائن کر دیتے ہیں اس میں پھر ایس ایمل ہوتی ہی نہیں بلکل سر بیسیکلی یہ ساری ایس ایمل سی ٹائپ ہیں سٹینڈرائز مارک اپ لینگویجز کی ٹھیک ہے نیس سر ٹھیک ہوگا اور کوئی بتایا جی کیا ہو سکتی ہے براؤزر کی ڈیفینیشن سر ویب سائٹس کو اسیس کرنے کے لیے جو ہمیں ایک درمیان میں ایک نیٹ ورک بیسیکلی بریج شاہی ہے وہ بیسیکلی ایک براؤزر ہوتا ہے سیمپلی اگر کہا جائے تو سیمپلی اس کی ڈیفینیشن آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بینہ آپ اکسس ہی نہیں کر پاتے نا آپ کا جو گوگل کا سرچ انجن ہے وہ بھی ایس ایمل میں کوڈ کیا گیا ہے ملک جو سامنے وہ پیج آتا ہے تو ایس ایمل تو آپ کا بیسیکلی یہ ایس ایمل کو کنورٹ کرنے میں نے یہ پڑا تھا کہ یہ ایس ایمل کے کوڈ کو کنورٹ کرتا ہے ایک ریکن نائز اسپلی کے اندر اب ایس ایمل کا مجھے نہیں پتا تھا تو یہ سمجھ لے کہ ہمارے نالج میں صاف ہو گیا باقی ہم لکھ کے دیکھ لیتے ہیں آپ بھی لکھ کے دیکھیں what is browser جو ہمارے پاس آجے گا اس کو ہم دیکھ لیں web browsers interpret the HTML tags into downloaded document send تو جب لکھتے ہیں تو پھر ایس ایمل نہیں آتا پھر ایس ایمل آتا ہے ٹھیک ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ازان ہونے لگ گیا ذرا ویٹ کرنے اللہ 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 موسیقی 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 جی جی ایڈیٹر ہے سر اس کے سر یہ موشن پکچر فلم سر یا میگنیٹک ٹیپ نیٹ سے نیٹ سے آپ کر رہے ہو بھئی نیٹ سے بتائی جا رہے ہو وہ چیز بتاؤ جو آپ کے مائنڈ میں ہے فیسے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں سر ایڈیٹر ایک ایسا سافٹ ویر ہے جس میں ہم ایچ ٹی ایمل کے کوڈ لکھ سکتے ہیں ایچ ٹی ایمل ایک لینگویج ہے جو اپنے علیدہ سے کوڈ رکھتی ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سر ڈیفرنٹ لینگویجز کو لکھنے کے لیے بیسیکلی جو ایک سافٹر پروائیڈیبل ہوتا ہے اس کو ایڈیٹر بولتے ہیں رکھو رکھو میں محسن سے پہلے محسن سے پوچھ لیں محسن کے پاس مالج ہے جب ہم لوگ ویب سائٹ کسی کو ڈیلیور کر دیتا ہے کلائنٹ کو تو کلائنٹ کو جو ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا جب اس نے کوئی لیٹر بولڈ کرنا ہو کوئی ورلڈ بولڈ کرنا ہو تو ہم اس کو ایک ایڈیٹر کے طور پہ کچھ چیزیں دے دیتے ہیں اوپر جیسے ہمارے پاس مائکروسوف پاور پوائنٹ میں اوپر آ رہی ہوتا ہے بولڈ کے اپشن کرنے کے لیے اٹیلیک کرنے کے لیے تو ہم اس اوپشن دے دیتا ہے وہ خود سے کر سکتا ہے غلط سمجھے ہو آج غلط کر گئے ہو بھی اس پر وہ صحیح بتا رہا تھا کوئی بھی کوڈنگ آپ نے کرنی ہے ویب لینگویج کا کوئی بھی لینگویج کا کوڈ لکھنا ہے تو آپ اٹیٹر میں لکھتے ہو اٹیٹر ہمارے پاس نوٹ پیڈ پلاس پلاس ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ اٹیٹر کہتے ہیں ان کو آپ دوسرا چیز رہی ہے سجی یہ ایک بیسیکلی میں میں ویب سائٹ کا کوڈ رائٹ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا نوان نے ٹھیکا وہ مذہبی آپ نے بھی چلے وہ غلط چیز کو سمجھا لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو پھر آ جاتی ہیں وہ ایڈمن چیڈمن وہ بعد میں پڑھیں گے ہم وہ بیسیکلی ایک اپلیکیشن سوفٹر جو ڈیفرنٹ لینگویجز کو لکھنے کے لیے رائٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ٹھیک ہے کافی لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہی ہوگی پہلے اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں جس کو نہیں سمجھ آئے نا ابھی وہ پوچھ سکتا ہے ان سے پوچھ سکتا ہے میرے سے پوچھ سکتا ہے یہ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے براؤزر کیا ہوتا ہے میں سب کو یہ کی اس میں لگا رہا ہوں تو بی ایس کا جو اچھا ہوگا یا گریجویشن جس نے آئی ٹی کی اس کو یہ چیزیں پتہ ہوگی براؤزر کا پتہ ہے کہ وہ ایچ ٹی ایمل کے کوڈ کو رینڈر کرتا ہے ٹھیک ہے کہ ریکنائیز دسپلے میں شو کرواتا ہے ایڈیٹر آپ کا کیا ہوتا ہے اس میں آپ کوڈ لکھتے ہو یہاں پر نوٹ پیڈ یہ ٹیسٹ ایڈیٹر ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کو رائٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کا ایڈیٹر ہے کوئی ویب سائٹ کی ڈیفینیشن بتائے گا پہلے براؤزر سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس جو کلیکشن آف ویب پیجیز ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ ویب سائٹ کہتے ہیں تو ایک ویب پیج کیا ہوتا ہے سر اس کے اوپر ہمارے پاس جو دوسرا ہوتا ہے پورا ہم جو الیکٹرونک فارم میں ایک ڈیٹا رکھتے ہیں ایک سٹاٹک فارم میں ہم کنٹنٹ رکھتے ہیں سار سٹیٹک سٹیٹک یا ڈینامک dzونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے سوچ بیٹس کے لائے جو ہم لوگ ادھر رکھ دیں جو رائٹ کرتے ہیں اور دینامک بھی ہوتا ہے جو پیچھے دیتا بیٹس کے آجاتا ہے ہاں ہاں بتائیں ہی نہ بتائیں ٹھیک ہے آپ سے پوچھنا ہے سارے سے بچا غلط صہی اللہ جیسے بھی بتا رہا ہے ویڈیو سٹیکس گ راپکس اور ایمیجز رین کلی ویڈ کرتی ہیں سب چیزیں اس طرح ہم بوک کی اگزیمپل کنسیڈر کر لیتا ہے جس طرح بوکس کے ڈیفرنٹ پیجز ہوتی ہیں ان کو جب ملا دے جو ایک بوک کمپلیٹ ہو جاتی ہے اسی طرح سے ڈیفرنٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے جو الیکٹرونک جس کو ہم سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اس کا ایک پیج ہوتا ہے جس ہم ویب پیج بولتے ہیں اور انہی ویب پیجز کو جب آپ اکٹھا کر دیتے ہیں کلیکشن کردے تو ایک ویب سائٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے مذرک والا بتائیں ایک ویب پیج کیا ہوتی ہے سر ویب پیج کوئی بھی انفرمیشن جو ہم انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں وہ ہم ویب پیج کی صورت میں انٹرنیٹ پر رکھتے ہیں الیکٹرونکلی تو ایچ ٹی ایمل کی شکل میں جو بھی رکھا جائے گا ڈیٹا اس میں وہ ویب پیج ہی کہلائے گا ٹھیک ہو ایکز ایمل ویب سائٹس کے لئے یوز ہوتا ہے بھئی محسن ویب سائٹس کا فرنٹ اینڈ بنانے کے لئے سر جو ایکز ایمل ہوتا ہے نا بسی کے لئے ہمارے پہلے ایک بھائی نے بات کی تھی کہ ہم لوگ ایچ ٹی ایمل ایک سپیسیفک لینگویج ہے جس میں ہم لوگ سارے ویب پیج کرتے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ صرف ایک وہی لینگویج نہیں ہے ایک ایک ایکس ایچ ٹی ایمل بھی ہے اس کے علاوہ ایکز ایمل بھی ہے جو کہ ایس جی ایمل کے ہی آگے ٹائپس آ جاتی ہیں اور یہ ایچ ٹی ایمل بھی اسی کی ٹائپ ہے تو سر ایکز ایمل میں بسیکلی جو ہمارے ریسپونس آتا ہے نا ادر سے سرور سائٹ سے وہ اس ایکز ایمل میں ہم لوگ ریسپونس گیٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو ریسپونس کی بات نہیں کریں ہم سٹیٹک بات کر لیں اگر سٹیٹک بات کر لیں سر وہی بات میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا تھا ایک سپیسیفک ایچ ٹی ایمل ہے جس میں ہم لوگ صرف ڈیویلپ کر سکتے ہیں لیکن سر اور سر سٹیٹک میں ایکز ایمل یوز ہی نہیں ہوتا سٹیٹک سائٹس میں ایکز ایمل یوز ہی نہیں ہوتا جی صحیح کہہ رہا ہے وہ محسن سر ایکز ایمل میں تو ہم لوگ اپنا یوزر ڈیفائنڈ لیٹھتے ہیں تو وہ یوزر پہ یوزر کی مرضی ہوتی ہے جس طرح کبھی دے لیکن اگر ہم لوگ رسپونس کے لیے جو اس نہیں ہوتا ہے سر اگر ایکز ایمل کا نہیں بتائی ترہا سر اگر ایکز ایمل بنانی ہے تو اب محسن ٹھیک پوائنٹ پہ آنے ہیں جب ڈینامک ویب سیٹس بنانی ہے تو ایکز ایمل اس میں ملسکتی لیکن ایک سٹیٹک ویب سیٹ بنانی ہے سٹیٹک میں استعمال نہیں تو وہی اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی چلیں جی دو طرح کی ویب سیٹس سٹیٹک اور ڈینامک یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا تاکہ ان بچوں کو سمجھ لگ جائے محسن جن کو نہیں پتا سٹیٹک ویب سیٹس اور ڈینامک ویب سیٹس سٹیٹک وہ ہوتی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی سٹیٹک وہ ہوتی ہے جو چینج نہیں ہو سکتی ایک بار جو ہم لوگ نے انفرمیشن دے دی اس کے بعد اگر ایک جو پروگرامر ہے وہ ہی چینج کر سکتا ہے اور ڈینامک یہ ہوتی ہے کہ ڈیٹا بیس سے وہ ساری جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آر ہی ہوتی ہے تو وہ چینج بھی ہو سکتی ہے جیسے یہ ایک وکی پیڈیا ہے بہت سی ویب سیٹس ہیں ہمیں ڈینامک کتنی ہوتی ہیں سٹیٹک ویب سیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ کوڈ کے اندر مجود ہوتا ہے کوڈ کے اندر آپ نے لکھا ہوتا ہے اس کو چینج کرنا ہے تو وہ ایکسپرٹ چاہیے جس نے لکھا ہے پروگرامر چاہیے جس نے ایسٹی ایمل کا نالج ہے جس کو وہ چینج کر سکتا ہے یہ آپ کلائنٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے کلائنٹ کو آپ سمجھا سکتے ہیں تو ویڈیو سے نارمل اگر اس نے کوئی نمبر وغیرہ چینج کرنا ہے کیونکہ آپ یہ ان کا ریٹس کا فرق ہوتا ہے اسٹیٹک اور ڈینیمک میں اسٹیٹک کنٹینٹ جو ہوتا ہے آپ کا وہ کوڈ میں مجود ہوتا ہے چینج کرنا ہے تو فائل کو اوپن کرنا پڑے گا فائل کو اوپن کر کے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کلائنٹ کو بھی سمجھا سکتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں یا کوئی پروگرامر ہی کر سکتا ہے کوئی ایسٹی ایمل کا نالج جانے والا ہی کر سکتا ہے کلائنٹ کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ادھر جائیں گے آپ جسٹ کنٹینٹ کو چھیڑیے گا آپ میرے پری ڈیفائنس جو ٹیگ ہے ان کو نہ چھیڑیے گا آپ اس کنٹینٹ کو سرچ کر کے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ مشکل کام ہوتا ہے کلائنٹ کے لیے کہ فائل مینجر میں اوپر جانا ویب سائٹ پہ اسی پینل میں جانا اور اس کو چینج کرنا تو ڈینامک بتائیں جی سٹیٹک تو وہ جی چیزیں کوڈ میں ہی موجود ہوتی ہیں محسن ڈینامک سر ڈینامک میں ہمارے پاس ڈیٹا بیس سے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں انفرمیشن وغیرہ ہم لوگ ڈیٹا بیس میں پروائیڈ کر دیتے ہیں اور ادھر سے آ رہی ہوتی ہیں جیسے سر اگر ہم لوگوں نے کوئی شاپنگ کی ویب سائٹ کریئیٹ کی ہے تو ادھر جو ہمارے پاس پرائیسز کبھی آپ دیکھیں تو وہ اوپر آ رہی ہوتا ہے اور اپ ڈیٹیڈ پرائیسز آ رہی ہوتی ہیں یا لیٹیس اس طرح کے بھی وہ پوری ڈیٹا بیس سے ہی فرچ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں وہ چینز رہو رہی ہوتی ہیں بلکل ڈینامک ویب سائٹس وہ والی ویب سائٹ ہوتی ہیں جن کا ڈیٹا کوڈ کے اندر مجود نہیں ہوتا لیکن ایک سپیسیفیک لینگویج ایک سرور سیٹ لینگویج کو کوڈ کر کے ہم نے وہ ڈیٹا ڈیٹا بیس سے ہی وہاں پر شو کروایا ہوتا ہے ڈیٹا کی در پڑا ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر اور اب اس ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس کلائنٹ کو بنا کے دیتے ہیں سٹیٹک میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوڈ کو اپن کر کے ہی آپ چینج کر پاتے ہو لیکن ڈینامک ویب سائٹ کے اندر آپ ایک پینل بنا کے دیتے ہو کلائنٹ کو جس کو ہم کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں ہم ایڈمن پینل بھی کہتے ہیں وہ ایک مینجمنٹ کنٹینٹ کو مینجمنٹ کرنے والا مینج کرنے والا ایک ایڈمن پینل بنا گئے دیتے ہیں جہاں سے ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ذریعے چیزوں کو چینج کرتے ہیں کلائنٹ کو ہم کہتے ہیں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے فون نمبر چینج کرنا ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے کوئی پوسٹ ایڈ کرنی ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اگر آپ نے کوئی data update کرنا ہے dynamic content ہم ایسے change کرتے ہیں facebook کی دیکھیں اگر static image آپ کی profile image ایک ہی دفعہ لگ جائے تو آپ کو change کرنی تو code کو open کر کے change کرتے ہیں لیکن facebook کے اندر آپ click کرتے ہیں choose کرتے ہیں اور change کر دیتے ہیں وہ ایک dynamic content ہے وہ database سے content آتا ہے وہ database میں جب اس column میں آپ کا data update ہو جاتا ہے تو updated data وہاں پہ شو کروانا start کر دیتا ہے جی کون کون سی languages ہمیں چاہیے ایک static website create کرنے کے لیے مذہر اقبال ایک static website create کرنی ہے سر جی language تو main html ہی ہے جو کہ استعمال ہوگی static کے لیے نہیں وہ تو ہے سر سر ہم نے static بنانی ہے لیکن design بڑا اچھا بنانا ہے اس کا css html css جی موسن آپ بتائیں بلکہ امبرین اکتر آپ کو ہے knowledge چلیں آپ سارے سیکھ رہے ہیں ابھی رہنے دیں موسن بتائیں آپ پھر یہی چار پھائیں لوگ جو ہیں ان سے پوچھیں گے جی موسن کو بھی use کرتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے بلکل بلکل ھٹی ایمیل کے ساتھ css اور java script java script سے یہ ہے کہ ہم اپنے جو content ہے اس کو control کر سکتے ہیں جیسے images کو ایک ھٹی ایمیل اگر ہم لوگوں نے use کرنی ہو تو ہم پھر java script کو ساتھ use کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جب بھی ہم نے کوئی static ویبسٹ بنانی ہے تو ہم ھٹی ایمیل css اور java script کو use کرتے ہیں بلکل صحیح وہ java script کو اس لیے کہ ہم کسی بھی element کا behavior manage کر سکتے ہیں java script کے ذریعے کہ وہ element کیسے ہم نے شوکرون ہے کیا ہم نے ui ux user interface user experience میں یہ چیزیں آتی ہیں جب ہم interface design کرتے ہیں یا جو user کا experience ہے اس کو ہم handle کرتے ہیں جوا script کے ذریعے چیزوں کو handle کرتے ہیں steps basically for example ایک ہم نے farm fill کروانا ہے وہ farm ایک پورا پورا ایک farm ہم نے نیچے تک لکھ دیا اس میں 30 elements تھے نام لکھیں ریڈیو بیٹن بہت سی چیزیں تھیں ہم نے وہ نیچے نیچے کر دیں وہ experience اچھا نہیں بنتا کہ کوئی بھی user آئے گا وہ دیکھے گا اتنی fields fill کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے wizard farm بنا لیا steps والا farm بنا لیا وہ step والا farm پھر java script سے ہی بن پائے گا کہ next پہ click کریں تو آپ کا next page آ جائے مطلب وہ آ جائے آپ کا جو next step آ جائے اس step کیسے ہوتا ہے اگر آپ نے یہ چیز fill کر دی ہے java script کے button پہ click button پہ click کیا java script کے ذریعے آپ کیا کریں گے اس farm کو hide کر دیں گے next والا farm show کروا دیں گے آپ چاہتے ہیں کہ اس button پہ click ہو پہ ایک pop up آئے ایک model box کھلے تو وہ java script کے بینا نہیں کھل سکتا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک static website ہے slider بنانا ہے click کروں تو image جیسے slide کر جائے تو java script کے بینا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے html css تو آپ کا design complete کر رہے ٹھیک ہے html css آپ کا design complete کر رہے لیکن اس طرح کی چیزیں element کا جو behavior control کرنا ہے وہ آپ java script کے ذریعے element کا behavior control کرتے ہیں ٹھیک ہے sir i have a question jy jy sir some time ایسے ہوتا ہے جب ہم کوئی app develop کر لیتے ہیں جیسے اس میں کوئی changes آ جاتی ہیں passage of time کوئی نہ کوئی change آ جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے وہ app جتنے بھی user use کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وہ feature available نہیں ہوتا تو یہ feature بھی static میں ہی آئے گا کس طرح دیکھیں وہ apps apps کے version ہوتے ہیں apps کے website پہ ایسا نہیں ہوتا دیکھیں اگر انہوں نے اپنی طرف سے update کر دی ہے تو website update ہو جائے گی website آپ کی وہ ہر کسی کو updated website نظر آئے گی app کا کیا ہوتا ہے میری بات سن لیں ایک منٹ پھر میں آپ کی سنتا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کی سنتا ہوں apps میں یہ ہوتا ہے کہ وہ installed app ہوتی ہے پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس کا updated version آ گیا آپ اس کو update کر لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو notification دیتا ہے پھر آپ update پہ click کرتے ہو وہ پھر update ہوتا ہے اب آپ کریں اپنا question پھر سر ایکچولی problem یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ میری friend کے ساتھ بھی یہ ہوا اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ چلے میں نے تو اگر update نہیں بھی کیا تو باقی کے cell phone میں تو کوئی ایسا problem نہیں ہو سکتا چونکہ java کو بھی mobile apps development کے لیے use کیا جاتا ہے تو اسی لیے میں نے یہ question کیا کہ اگر ان میں اپس کی اگر ایسے features میں changes آتی ہیں تو کیا یہ automatically system ہو جاتا ہے سارے جو mobile use کر رہے ہوتے ہیں یہ ملیات آپ کو question نہیں سمجھایا جاوہ میں فرق ہے اچھا جاوہ کو جاوہ کو ساتھ relate کر رہی ہے نہیں نہیں وہ نہ کرے اب وہ جاوہ وہ pure جاوہ ہے یہ جاوہ سکرپٹ ہے ٹھیک ہے آپ یہ ایسے ہی کر رہی ہے اس کو ایسے سمجھ رہی ہے نہیں نہیں سر question وہ تو مجھے پتا ہے دیکھیں mobile app کے لیے میں نے جاوہ ہی بولا جاوہ سکرپٹ نہیں بولا اور website کے لیے جاوہ سکرپٹ ہے میں ویسے question پوچھنے نہیں دیکھیں اس کا مجھے نہیں میں mobile app developer بھی نہیں ہوں اس کا مجھے نہیں پتا دیکھیں وہ تو ایک سمجھنے والی بات ہے دیکھیں اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ server پہ website پڑی ہے جو ہی آپ نے چیز update کر دی website پہ وہ سب کو updated نظر آئے گی کیوں وہ live چل رہی ہوتی آپ کی at the spot وہ change کر دی ہاں کئیوں کو پرانی نظر آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے cache میں data store ہوتا ہے جب وہ بھی cache کو delete کر دیتے ہیں اپنی تو ان کو بھی پھر نئی website کی وہ changes نظر آ جاتی ہیں جو design پہ change ہوتی ہیں لیکن apps کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک app install کر دی ہے پھر وہ آپ سے پوچھے گا اگر اس کا updated version آ گیا ہے اب update پہ click کر کے اس کو update کر دوں محسن کچھ کہنا جاتے ہیں سر اگر آپ application کی جو database ہے وہ اگر live ہے تو پھر تو آپ ادھر changes کریں نا تو directly ہو جائے گے جس طرح ہماری website میں ہوتا ہے اس وجہ سے پھر وہ update آپ کو کرنا پڑے گا جس طرح ہماری website live ہوتی ہے تو وہ تو ہو جاتی ہے اس کے لیے Firebase یا پھر آپ دوسرا والی وغیرہ کو use کر سکتے ہو اس کا یہ ہوگا کہ وہ مطلب آپ کے موبائل میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے اس کا اور بھی کوئی ہو سکتا ہے مسئلہ اس کا ہم نہیں مطلب discuss کر سکتے نہ ہی ہو مجھے اس کا پتہ ہے سیدھ اس بات ہے موبائل ایپ کا پروگرامنگ سے ٹھیک ہوگی اچھا جی front end or back end کا ڈیفرنس بتا دو بھئی front end or back end کیا front end ہوتا ہے کیا back end ہوتا ہے سر front end customer کو show کروانا ہے اور back end جو ہے وہ admin کرے گا سر front end front end کی example جو ہے وہ google ہے اور back end کی example جو ہے اس کا server ہے ٹھیک ہے مزر اقبال front end back end کا فرق نوان صندوق محمد فاروق اکرا اسلام امرین کوئی بھی front end back end میں کوئی بھی بتانا چاہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی بتانا چاہے ایک ویب سیٹ کا front end کی اور سر جی سر یہ وہی ہے basically ٹھیک ہے جو موسین نے بتایا نمان وہ کہہ رہے ہو آپ سر یہ جو female پہلے بات کر رہی تھی basically وہی ہے کہ جو آپ ایک ویب سیٹ open کرتا ہے سامنے جو بے بالکل آپ کو جو پیش ہو رہا ہے وہ آپ کا front end ہے اور اس کے back end پر جو آپ جو admin department جیسی چیز کے پر کام کر رہا وہ back end ہے اچھ ایک راہ سلام آپ بتائیں سر میں ہی جو یوزر کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ فرنٹ اینڈ ہوتا ہے اور جو فروسیسنگ ہو کے وہ چیز جو سامنے تو نہیں ہوتی آپ کو ویزیبل نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن ڈیل اسے سرور کر رہا ہوتا ہے یہ چیز یہ بیکنڈ ہے جو موشن کہہ رہا ہے وہ بیکنڈ نہیں ہے بھئی وہ جو ایڈمن والا ہے وہ بھی تو یوزر ہے اس کو وہ تو بھی سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بیکنڈ ہے وہ تو ڈیٹا بیس کو اب جو بیکنڈ جو ایڈمن ہے اس نے اس کو انسٹرک کرنا ہے ڈیٹا بیس کو اب اس نے پھر آگے یوزر کو شغ کروانا تو بسیقلی وہ بھی تو ایک بیکنڈ ہے وہ بیکنڈ بیسیقلی وہ پروسس ہے جو آپ اس کو بیکنڈ کو نہیں کہہ رہے میں اس کو سمجھا ہوں کہ آپ بیکنڈ کہہ رہے ہو جو ہمیں ویب سائیڈ بناتے ہیں بناتے ہیں اب اسکو بیک انڈ کہہ رہے ہوں میں یہ سمجھا ہوں اس کو کہہ رہے ہیں بیک انڈ میں نے کہا ہے جو وہ ایڈ من چیزیں دیتا ہے بیک انڈ سے بسیقلی وہ والی چیزیں بیک انڈ سے ہی آ رہی ہوتا ہے مطلب دیٹے بیس میں وہ انزرٹ کرتا ہے اور پھر وہ آگے جا کر یوزر کو شو ہوتے ہیں تو یہ ایک کلہ انزرٹ نہیں کرتا وہ انزرٹ کرتا ہے نا تم بھی تو انزرٹ کرو گے نا جب ریجسٹریشن کرو گے جب سائن اپ کرو گے تم بھی تو انزرڈ کرو گے نا تو پھر وہ ایڈمن والی کہانی تو ختم ہوگی نا بیسیکلی ایک فارم ہے سامنے وہ آپ کا فرنٹ اینڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس سے ایکسپریئنس کرتے ہو آپ اس کو ٹھیک ہے سامنے فیل کرتے ہو جب تک آپ فیل کر رہے ہو ایسے فرنٹ اینڈ ڈیل کر رہے ہیں آپ نے جب بٹن پہ کلک کیا اور وہ جو اس کے پیچھے پراسس ہو رہا ہے وہ فارم کو ڈیٹا اٹھا کے ڈیٹا بیس میں بھیجا ہے یا کہیں پہ شو کروا رہے ہو تو وہ ڈیٹا ڈیٹا بیس سے آ کے فرنٹ پہ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ آپ کا بیک اینڈ ہے وہ جو پراسس وہ جو پراسس ہے آپ کا ڈیٹا بیس میں جانے کا وہ آپ کا بیک اینڈ ہے ایڈمن تو نہیں ڈیٹا صرف بھیجتا یوزر بھی تو بیٹ ہے نا جب ہم سائن اپ کرتے ہوں کرتے ہیں سر اس کو سمپلی اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا جہاں تک صرف یوزر کے سیسے ویب سائٹ کیوں پر وہ فرنڈ اینڈ ہے اور اس کے بیک اینڈ پہ جس کمپنی جو ویب سائٹ اونر ہے جس کی وہاں پہ سیسے وہ بیک اینڈ پہ ہے یہی تو غلط کر رہے ہیں وہ محسن بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جس کی وہ ویب سائٹ ہے اب اس کو یہ کریں وہ ویب سائٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتا ہے چیزوں کو وہ ڈیلیٹ کر سکتا ہے لیکن کیا یوزر ایسا کر سکتا ہے یہ آرأب بیک انڈ کو دے رہے ہیں وہ ہم آم لینگویج میں اس کو بیک انڈ بول دیتے ہیں مجھ بیک انڈ ڈیویلپ کر لیا ہے اس کا بیک انڈ بنا لیا ہم اس کو ایسے بولتی ہیں پرنٹ اینڈ اور بیک انڈ کیا ہے پرنٹ اینڈ وہ ل collectively جس کو ہم پل کر سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اس کا پراسس ہے وہ بیک انڈ ہوتا ہے بیسی کلی اصل بیک انڈ وہ ہے ہم ایسا کہہ دیتے ہیں میں بھی کہتا ہوں جب کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ یار فرنٹ انڈ میں نے بنا لیا بیک انڈ رہتا ہے بس وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایڈمن پینل رہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا جی ہنا بتائیں سر کسی بھی فارم کو ہم لوگ بنا لیتے ہیں اس کا جو فرنٹ انڈ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو فہم ہوتا ہے لیکن جو اس کے پیچھے کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے اس کو بیک انڈ کہتے ہیں نہیں 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 کوڈنگ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو سامنے ہے جس سے آپ انٹریکشن کر رہے ہو جس کو آپ فیل کر رہے ہو وہ آپ کا فرنٹ انڈ ہے آپ بٹن پر کلک کرتے ہو اور ڈیٹا جو پروسسنگ کرتا ہے ڈیٹا اٹھا کے ٹ takie کو ہم بیک انڈ کہہ دیتے ہیں ہم بھی جب کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں فرنٹ انڈ بن گیا ہے فرنٹ انڈ رہ گیا ہے تو بیک انڈ ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بھی تو فرنٹ انڈ ہوتا ہے اس سے بھی تو یوزر انٹرفیس اور مطلب ایڈمن انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ایڈمن بھی تو fato جنٹ کرتا ہے میں بیسی کلی سر یہ کہا رہا تھا شاہد آپ بات نہیں سمجھے میری صحیح طرح سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لیٹسے ایک فارم ہے لیٹسے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جیسے فیس بک کا ایک سائن اپ پیج ہوتا ہے اس کے اوپر جو ڈیٹا نیم کا جو آپ نے ایک بٹن دیا لیٹسے کہ وہ ایک فارم کے اوپر ہم نے دیا وہاں پر آپ نے اپنا نیم اینٹر کرنا ہے تیکس پر ہم نے جی میل آئی ڈی جہاں جو بھی چیزیں اینٹر کرنی ہیں برٹ دے اور اس کے بعد وہ ڈیٹا بیس کے اندر جا کر جہاں پر سٹور ہونے اس کو بیسیکلی بیک اینڈ کہتے ہیں وہ پروسس کو بیک اینڈ کہتے ہیں جی 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 میں ہوئی کہہ رہا ہوں اچھا ایک نیسٹ چلیں جی آج ہے جی کون کون سی لینگویجیز ہماری کمپلیٹ ایک ڈینامک ویب سائٹس بناتی ہیں سر PA qui ڈی ایش بی اور جاو آسکری اور اوپ کو یوز کرتے ہیں اوپ کو ضروری تو نہیں ہم یوز کریں اوپ ایک لینگویج ہے اوپ ہے ایک تقنیک ہے لینگویج نہیں ہے بالکل بالکل وہ ایک تقنیق ہے بینہ اوپ کے بھی ہم اوپ ایک کٹیگری ہے سر لینگویج کی اوپ اصل میں خود لینگویج نہیں ہے نہیں تقنیق آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جی ٹیکنیک ہے مطلب ایزی کام کو کرنے کے لیے اس کو ایک طریقہ کار کہہ لیں کہ آپ کو یہ ہے لیکن اس کے بغیر بھی ہم ایک کمپلیٹ ویب سیٹ ڈیویلپ کر سکتے ہیں نہیں سر پی ایچ پی ایچ پی ایچ ٹی ایمیل سی ایس ایس جوا سکرپٹ تو آپ کے ایکسپریئنس کے لیے مطلب یوزر ایکسپریئنس کے لیے ہوگی جو آپ کی بیسیکلی دینامک ویب سیٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پی ایچ پی پہ ٹھیک ہے جو ہمارے کورس میں بھی یہی چیزیں شامل ہیں جو ہم نے پڑھانی ہے ایچ ٹی ایمیل ہمارے کورس میں شامل ہے سی ایس ایس ہمارے کورس میں شامل ہے جوا سکرپٹ ہمارے کورس میں شامل ہے پی ایچ پی ہمارے کورس میں شامل ہے ایک کمپلیٹ ڈینیمک ویب سیٹ شامل ہے ایک ورڈ پریس ملہ پورا ورڈ پریس کا کورس ہمارے اس میں شامل ہے جو ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے پھر وہ آگے فری لانسنگ کی پروفائلز ہم نے بنانی ہے پھر ہم نے پرپوزل رائٹنگ کور لیٹرنگ وہ کیسے کرتے ہیں وہ لکھنی ہے اگر ان میں سے ہمارا ٹائم بچا تو ہم فین پیج فیس بک پیج اس کی طرح ایڈ سیٹنگ کی طرف جائیں گے یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ملہب آپ کو آنی چاہیے یہ فیس بک کا پیج بنانا اچھے سے ایڈز کیسے سیٹ کرتے ہیں سر اسکیل انجیکشنز کے بارے میں بھی ہوتائیں گے ٹائم ملا تو میں بتا دوں گا اگر ٹائم نہ ملا تو تم اکیلے کو بتا دوں گا سر ہمیں یوٹیوب سے ایڈنگ کے بارے میں بھی بتا دیں یوٹیوب کا تو مجھے نہیں پتا کیسے ان کرتے ہیں اس کا چینل وینل ہی ہوتا ہے اور کیسے ان کرتے ہیں چینل بنا کے ایک ہزار سبسکرائبر میرا یہ کام ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کو سکھا دوں گا مجھے تو خود نہیں جاتا یہ نہ میں کرتا ہوں سر میرا چینل ہے سبسکرائب کر دیجئے گا کروا دیں گے سارے گروپ میں کریں گے اس کو اور بھی اپنے چینل بنائیں ان کو گائیڈ کریں ایک کلاس دو ان کی رکھیں گے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا ہو گیا کافی کچھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کتنے سبسکرائبر ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں جس جس کو جو جو چیز آتی میں نے کوئی ایک دن پہلے بھی بات کی کہ میں کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہوں کوئی بلا چیز نہیں ہوں اکلے کل کوئی بھی نہیں ہوتا میں ایک فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اس فیلڈ کا مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے اس فیلڈ میں بھی کافی ایسی چیزیں ہوگی جو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے ارن کیا ہے اس فیلڈ سے ٹھیک ہے میں نے اس میں مطلب اچھے والے پیسے اپنے کمائے ہیں میری لائف اس سے سیٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں نے اپلائے کیا میں یہاں پہ ہائر ہوا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میں اس طرح ہو گیا ہوں تو سارے مطلب اس سے سیکھیں ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ میں ہی کمانا ہے ارن کرنا ہے ہارے کوئی یہی ہوتی ہے تو ایک چیز بڑی فیلڈ کی میں نے آپ کی عزت آپ کا جو وقار ہوتا ہے آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ جاتے ہو جب آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس سکل آ جاتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس طرح کوئی ہوتا ہے تو آپ فیلڈ کریں گے کہ میں نے پرسنل ایکسپریئنس کیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ جاتی ہیں لوگوں کا آپ کے ساتھ جو یہاں پہ تھے آپ تب تھی کیا تھی وہ جو یہاں پہ ہے وہ تب کیا ہوگی ہے ٹھیک ہے اس میں بڑا فیلڈ دیکھیں گے فرق آئے گا اس میں بہت زیادہ تو جن جس کو جو جو سکل آتی ہے وہ ہمیں بتائیں انشاءاللہ دیکھیں جس نے ان کو یوٹیوب کا بتا ہے وہ کیسے کیسے کرنا ہے اس میں سمپل کرائیٹریہ تو ہمیں آتا ہے لیکن جو ٹرکس ہوں گی اس میں وہ چیزیں ہوں گی وہ محسن ہمیں بتا دے گا اگر کوئی اور بھی ٹیچر دیکھیں پہلی بات کو میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کروانا ہے اور انشاءاللہ اپنے کورس میں ہی ہم ملک کریں گے کہ اس میں پچھلے کورس میں ہمارے آئی سی ایس کے بچے تھے جنہوں نے ملک پانچ پانچ دس دس ڈالر کے آٹر دیورنگ کورس کمپلیٹ کر لیے تھے اور انہوں نے یہی مطلب اسی سے سیکھا تھا تین منت میں آپ لوگ تو پہلے سے کام کرے تو انشاءاللہ آپ لوگ اس میں زیادہ آگے جاؤ گے اس میں زیادہ جسٹ آپ کو اس پہ آنا ہے فائیور اکاؤنٹ بنانے ہے اکپر کے اکاؤنٹ بنانے ہے جسٹ کوئی ٹرکس لگانی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کچھ آپ کی اپنی محنت ہوگی میں تو یہی کہتا ہوں کہ لکھ اور محنت یہی دو چیزیں ہیں ٹرکس بہت کم کسی کی ہوتی ہیں گارلین ہوتی ہے تھوڑی سی لیکن محنت اور قسمت یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں جہاں تک ہو سکا جس طرح جو جو طریقے ہوئے میں آپ کو گائیڈ کروں گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا سارا جو جو مجھے پتا ہے ٹھیک ہے جس جس کو جو جو چیز اچھے سے پتا ہوگی ہم اس سے وہ بھی لیتے رہیں گے کسی کا اور لیکچر رکھنا ہوا کسی ٹیچر کا تو وہ لیکچر بھی ہم ری ڈیریکٹ کروائیں گے مطلب یہاں سے انہیں کیا گے ہمیں دو گھنٹے کا لیکچر دیں کسی اور اس پہ پلیٹ فارم پہ ٹھیک ہے لیکن پہلی پریورٹی ہمارے کورس کی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اور ساتھ ہی ہم انشاءاللہ کا کریں گے فائیور اپورک کو اس کو سٹارٹ کر دیں گے اپورک ہمارے اس میں کورس میں نہیں ہیں لیکن ہم اس کو شامل کر لیں گے فائیور پہ پیپل پر آر پہ دوسرے اکاؤنٹس اپنے سٹارٹ کر دیں گے تاکہ ساتھ ساتھ ایک ایک دن اس کو دیتے رہیں اپنی پروفائلز کو ایک دن میں آپ کے جو اپریشن ویوز ہیں وہ چیک کر لیں گے ہم پھر اس میں جو اپ ڈیٹ کرنے ہیں وہ کرتے جائیں گے ایک ایک دن پھر اس طرح اپنے دن سٹ کر کے ہم آگے چلتے جائیں گے چھے دن ہمارے پاس ویک میں ہوں گے ایک دوار کی چھٹی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو اگر ہم سارے مل کے آپ بھی اپنی آٹپورٹ دیں ٹھیک ہے یہ جو نیچے والے لوگ ہیں آپ بھی بولنا ہے بھئی آپ نے بھی کوسچن کرنے ہیں سب کچھ آپ نے بھی ہمارا ساتھ دینا ہے ساتھ میں کلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہنا ہے یہ نہیں کہ میں کچھ لوگوں پر فوکس رکھوں اور باقی لوگ پیچھے رہا جائیں آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے آپ نے مجھے ان بوکس میں تنگ کرنا ہے آپ نے مجھے کوسچن کرنا ہے پوچھنا ہے کہ بھئی اس چیز کا نہیں پتا اس کا بتائیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ تداد ہوتی ہے تو بہت سے اوپر اوپر والے لوگ ملہب ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں جو جو نیچے ہوتی ہیں جو نہیں بولتے جو گنسنے بن کے بنے بیٹھے رہتے ہیں تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ کوسچن ہی نہیں کر پاتے جن کو نہیں زیادہ پتا ہوتا وہ کوسچن کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کے مائنڈ میں وہ کوسچن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے بھی وہ سالو ہو جاتے ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا مطلب آئیڈیا ہو جاتا ہے کافی لوگ کر رہے ہیں نہیں ہوتے کہ میرے کوسچن پر کوئی ہنسی آئے گی کہ ایسا کوئی ہوگا کوئی ہنسی نے کہا ہے نہیں آپ کے کوسچن پر کوئی ایسا یہاں پر سین نہیں ہے ٹھیک ہے اب کوسچن کریں جس تاکہ آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں گورنمنٹ بھی آپ کو مطلب فسلیٹیٹ کر رہی ہے اس چیز میں اپنے پیسے لگا کے تو آپ بھی اس کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں اچھا جی نیکسٹ آجیں اچھا 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 ایسٹی ایمل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے ہم اس سے ایک اپنی ملوک ویب سیٹ تیار کر سکتے ہیں ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم کہیں گے جی فرنٹ اٹھن بنانا تو اچھا ایمل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ کو یوز کر کے ہم فرنٹ اٹھا اس کی سٹیٹک ویب سیٹ بنا لیں گے اگر کوئی ڈینامک ویب سیٹ کہتا ہے ہم نے بنانی ہے تو اس میں ہمیں پی ایچ پی چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہوایں ڈیٹا بیس بھی چاہیے ہوتا ہے اسکویل کا اس میں نالج چاہیے ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے سر کلیکشن آف لوجیکل ریلیٹڈ ڈیٹا ٹھیک ہے یہ کدھر بنتی ہے ڈیٹا بیس سر سرور پہ ہوتی ہے اگر ہم لوگوں نے ایک اپنے کمپیوٹر کو سرور بنانا ہے تو ہمیں کوئی ایسا سوفٹر انسٹال کرنا ہوگا ایسا پیکج انسٹال کرنا پڑے گا بلکل بلکل ڈیٹا بیس سرور پہ بنتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو کوئی ہوسٹنگز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو ہم اپنے کمپیوٹر کو یا ایسا سرور ڈیل کروائیں گے اپنے کمپیوٹر کو ہی ہم بنائیں گے اس میں ایک پیکج انسٹال کرنے گا وہ ویمپ ہو سکتا ہے وہ اگزامپ ہو سکتا ہے وہ اور کافی ہیں ان میں سے کوئی بھی جس سے انٹریکٹ رکھتا ہے وہ اس کو انسٹال کر سکتا ہے جس کو جو پہلے سے چلانا تھا ہم اگزامپ کو زیادہ یوز کریں گے اگزامپ پہ ہی کام کریں گے جو کوئی اپنی مطلب ہوسٹنگ لے سکتا ہے تو وہ وہاں پہ کام کرنے گا اس کو اورگنائز کرتے ہیں اور اسیس کر لیتے ہیں اس کو منیج بھی کرتے ہیں بلکل ڈیٹا بیس میں ڈیٹا چیز ہم ڈینامک ویب سیٹ کے اندر بیسیکل ہی ہوتا ہے یہ ہی ہے کہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہوتا ہے دیکھیں جی جس کے اوپر سے یہ چیزیں گزر رہی ہیں ہو سکتا ہے نیچے کوئی ایسا ہو یا ادھر کوئی بھی ایسا ہو وہ پوچھ سکتا ہے وہ کھلم کھلا اپنا مائک آن کرے مائک آن کر کے پوچھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی میرے اوپر سے گزر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ پوچھ سکتا ہے یہ پرابلم کن کو ہوگی وان ائر کمپیوٹر ڈپلوما والوں کو بڑی پرابلم ہوگی ان کو اتنی چیزیں یہ نہیں پتا ہوگی لیکن جو بیچلر کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوگی جنہوں نے آئیسی ایس اس میں ماسٹر کیا ہوگی تو ان کو یہ چیزیں کافی پتا ہوں گی لیکن جنہوں نے کمپیوٹر ڈپلوما کیا ہوگی جسٹ اس بیس پہ یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوں گی یہ چیزیں ان کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ڈسکس ہو رہا کیا چل رہا ہے کلاس میں ہمیں بھی اتایا جائے ایک چیز ہے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویب سیٹ کیا ہوتی ہے سٹیٹک ڈنیمک ویب سیٹ کیا ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ کہ اس کو ان چیزوں میں جو اس کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کی سمجھ نہ آئی ہو یہ پہلے میں یہاں پہ رکھتا ہوں تین چار منٹ کے لیے اس کو یہاں پہ رکھوں گا آپ دیکھ لیں ان میں سے کسی بندے کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو بتاتے ہیں پھر میں نیچے کروں گا پھر ان میں سے دیکھئے گا پہلے ان میں سے دیکھ لیں کسی بندے کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے یاد کرنے والی فنگر ٹسک پہ یاد رکھ لیں والی چیزیں ہیں کوئی چلتے چلتے بھی آپ کو پوچھ لے تو آپ کو آنی چاہیے یہ تو بلکہ یہاں آنے سے پہلے آپ کو آنی چاہیے پتہ ہونی چاہیے سر ٹیکسٹ ایڈیٹر کے بارے میں کبارہ سے کیر کر دیں ارسلان جی 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 کریں کوئسٹن پہلے آہی نا ابھی کرتے ہیں ارسلان کوئسٹن کر لو بھئی سر ٹیکسٹ ایڈیٹر کے بارے میں بتا دیں شکر ہو میں نہیں یہاں پہ کوئی ارسلان کہہ رہا تھا شاید میں میوٹ کرتا ہوں ٹیک ہے ہی نا مجھے پتہ جل گیا آپ کا کوسٹن اجھا ٹیکسٹ ایڈیٹر ہم کس لیے یوز کریں گے ہم کوڈ کو لکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹیک ہے اپنی کوڈنگ کے لیے ٹیکسٹ ایڈیٹر کو یوز کریں ضروری نہیں ہم نے اس میں ایس ٹی ایم ایل کا ہی کوئی سیو کرنا ہوتا ہے ہم اس کو دار ٹیکسٹ کسے بھی سیو کر سکتے ہیں اپنے جو ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے ہم جس میں بیسکلی آپ کہہ لیں کہ ٹیکسٹ لکھنے کے لیے یوز ہوتا ہے ٹیک ہے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں سپیسیفک ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں جن کو ہم جسٹ ویب ایڈیٹر کہہ سکتے ہیں ویب کا کوڈ لکھنے کے لیے تو ہم جو کوڈ سٹارٹ میں ایڈیٹر کو کریں گے وہ نوٹ پیڈ کو یوز کریں گے ٹیک ہے ہمارے پاس پھر ڈریم ویور ہے پھر اور بھی ہے ٹیک ہے ویجول کوڈ ہے نوٹ پیڈ پلس پلس کو ہم یوز کریں گے بریکٹ ہے ہمارے پاس اور کافی ہیں جس جس میں جس ایڈیٹر کے ساتھ فیملر ہے وہ اس پہ کوڈ کر سکتا ہے کوئی ایسا یہاں پہ ایشو نہیں ہے ہم نوٹ پیڈ پلس 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 کو سٹارٹ میں کریں گے پھر جس اس کے لئے کہ آپ کے مطلب سپیلنگز وغیرہ آپ کو امپورٹنس پتا چلے ٹیرز کے سپیل مس ہونے کی کہ اگر آپ کوئی سپیل مس کر دیتے تو اس سے کیا ہوگا جس یہ بتانے کے لئے نوٹ پیڈ پلس پلس بعد میں آپ ڈریم ویور جو مرضی چوز کر لیں جس کے ساتھ آپ فیملر ہے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر سرور اور کلائنٹ کو پلیز ایک پر کلیر کر دیجئے گا چینے جی محسن بتائیں سرور کیا اور کلائنٹ کیا ہے ان کو بتائیں محسن نہیں ہے یہاں پہ محسن نواز آ رہی ہے یس سر سر کلائنٹ بیسیکلی ریکویسٹ بھیجتے اور سرور اس ریکویسٹ کو ریسپونس کرتے نہیں سرور کا بتائیں سرور ہے کیا سر سرور ایک ہمارے پاس پورے مشین ہے یا کیسے ایسے کہہ لیں کہ ڈوائیس ہے ہمارے پاس جو کہ یہ ریسپونس کرتے ہمارے کلائنٹ کی ریکویسٹ کو وہ ڈوائیس کیا مطلب کیا ڈوائیس ہوگی وہ کمپیوٹر ہوگا وہ کمپیوٹر یس سر وہ ایک سپیسیفک کمپیوٹر ہوگا اس کی جو آپ کہہ لیں سپیسیفکیشنز ہیں وہ نارمل کمپیوٹر سے ہمارے کلائنٹ سے اچھی ہوں گی اس کی سٹورج اس کی پروسیسنگ کی سپیڈ یہ چیزیں تو سرور کیا ہوتا ہے سرور بیسیکلی ڈیٹا کو ہوسٹ کرنے کے لئے یوز ہوتے ڈیٹا پڑا ہوتا ہے سرور پہ جب آپ نیٹورک میں ایز ایک کلائنٹ ڈیل کرتے ہیں تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں موبائل کا ویان کرتے ہیں آپ ایز ایک کلائنٹ ڈیل کر کے ریکویسٹ بیٹھتے ہیں گوگل پہ لکھتے ہیں پاکستان وہ ریکویسٹ آپ کے سرور کے پاس جاتی ہے سرور میں ڈیٹا ہوسٹ کیا ہوا ہے ڈیٹا اپنے پاس رکھا ہوا ہے کس فارم میں رکھا ہوا ہے ڈیٹا ڈیٹا بیسز کے اندر ٹیبل کی فارم میں ٹیبل کی فارم میں وہ ڈیٹا انہوں نے ملت ڈیٹا بیسز میں سیو ہوا پڑھا ہے تو سرور کی سمجھ آگئی ایک سپیسفک کمپیوٹر ہے جس کی سٹورج پروسیسنگ اچھی ہوتی ہے ایک نارمل کمپیوٹر سے اور کلائنٹ کیا ہوتا ہے کلائنٹ ایک کمپیوٹر ہے آپ کے نیٹ ورک کے اندر جو ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کو سرور اس ریکویسٹ کو لے کے پروسیسنگ کرتا ہے وہ پروسیسنگ کچھ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کلائنٹ کلائنٹ کمپیوٹر ہے نارمل کمپیوٹر ہے جو سرور میں اس میں نیٹورک میں از ایک کلائنٹ ڈیل کر کے ریکویسٹ بیجتا ہے سرور اس ریکویسٹ کو لیتا ہے اس پہ پھر پروسس کرتا ہے پروسس کر کے جو بھی اس کا رسپونس بنتا ہے وہ اس کو پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ریکویسٹ تو ڈیٹا لینے کے لیے بیجی ہے تو پھر وہ آپ کو ڈیٹا سامنے شو کروا دے گا اگر آپ نے ریکویسٹ ڈیٹا انزرٹ کرنے کے لیے بیجی ہے تو ڈیٹا انزرٹ کروا کے سکسیسفولی کا میسیش ہو کروا دے گا ٹھیک ہے پور مجھے میں کچھ بتا ہوں سرور اور کلائنٹ کے بارے میں جی بتائیں جس کو جتنا اچھا بتا ہے وہ بتا سرور جو ہوتے وہ مین کمپیوٹر ہوتے ہیں اور کلائنٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں جو بھی ورکر کام کر رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آئی ہمیں بلکل ہم نے بھی یہی واقعی اس کو میں اگر آپ بولے تو ایکسپلین کر دوں سر سپیسپک کمپیوٹر ہوتا ہے یہ تو ہم نے بھی بات کیا آپ نے مین تک ہی ہمیں سمجھ آئی ہے باقی آگے نہیں سمجھے گا سر اگر بولیں تو میں ایکسپلین کر دوں سر جی جی نوان جی جی سر بیسیکلی اگر اس کو سنپل فارم میں کھا جائے تو ایک منٹ رکھیں ایک منٹ رکھیں میں اٹینڈس کو نہیں بھیجی کلاس سنڈ ہو گئی ہے اور میں اٹینڈس بھیج دوں یہاں پہ اچھا جی اندازے سے لگاتے ہیں پچاسی ابھی تک ہم نے لینے ہے پچاسی ابھی لیے نہیں پچپن آئے تھے تیس یہ پچاسی بنتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گیا لینک اور یہ میں اس کو سنڈ کر دوں اٹی فائک تک ہم نے لینے اند پہ پچاس بچ جائیں گے اگر کوئی ساٹھ بھی بچے تو بھئی ان کے لیے یہی ہوگا کہ ان کو صرف سرٹیف کیٹ نہیں ملے گا باقی چیزیں تو وہ سیکھ جائیں گے جی اب بتائیں نوان ڈیسر اس کی سیمپل سے ایک اگر میں اگر آپ کو سمجھوں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بنک کی اگزیمپل لے سکتے ہیں یا University کی اگزیمپل لے سکتے ہیں جیسے مینجر ہوتے ہیں بنک میں ان کے پاس جو kunپیٹر ہوتا ہے وہ ایک سرور کمپیٹر ہوتا ہے جس کے اوپر سارا کا سارا data اب کے scan KIM کجا ہوجتا ہے وہ اس کے پاس جانا تا میں جار سرک seront آپ کے پاس جو میں جاتا ہم پانی جانا لازمی ہوتا ہے تو جو باعر آپ کے پاس جو جو ان کے امپلائیز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کلائنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ایسا دیٹا سرور کمپیوٹر کے پاس جو مینیجر ہوتا ہے اس کے پاس جا رہتا ہے یا سیم ایسا ایسا کمپلیکس کرنے کی اتنا کمپلیکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس تو ایسا ایسا کمپیوٹر مطلب نارمل جو کمپیوٹر ہوں گے جس میں تھوڑا ڈیٹا ہوگا وہ بھی ایسا سرور ڈیل کر رہا ہوگا دوسرے کمپیوٹر کے لیے جو اس کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی پہ کام اکسس کا ڈیٹا ہے کسی پہ زیادہ تو اس کو اتنا کمپلیکس نہ کریں پاس ایک کمپیوٹر ایک سپیسفک کمپیوٹر ہے سرور جو ڈیٹا کو اپنے پاس ہوسٹ کرتا ہے جو کلائنٹ سے ہوتے ہیں اس کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں اور اس کو رسپونس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اتنا کمپلیکس کریں ہم اپنے کمپیوٹر کو ایسا سرور ڈیل کروالے ہوتے ہیں جب آپ اگزیم کو انسٹال کرتے ہیں یا بیم کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ اس کو ہم اتنا کمپلیکس نہ کریں سادہ سی ڈیفینیشن اس کی کی جا سکتی ہے نیٹورک میں دو طرح کے کمپیوٹر ہوتے ہیں ایک کو کلائنٹ کا آ جاتا ہے ایک کو سرور کا آ جاتا ہے کلائنٹ کمپیوٹر کا کام سرور سے سروسیز حاصل کرنا ہے جبکہ سرور کا کام سروسیز دینا ہے وہ سروسیز کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں وہ ڈیٹا بیس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں وہ پرنٹ سروسیز بھی ہو سکتی ہیں پرنٹ سرور بھی ہم انسٹال کرتے ہیں بعض اوقات جس کا کام صرف پرنٹر ایک کمپیوٹر پر پرنٹر انسٹال ہے اور باقی کمپیوٹر جو ہے وہ اس سے پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں سو سرور جو ہے اس کا کام سروسیز دینا ہے اور کلائنٹ کو ہم لنک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو عام لوگ اسے سرور سے حاصل کر سکتے ہیں سرور کی دیفنیشن میں یہ چیز ایڈ آنا کہ وہ ڈیٹا کا ہوسٹ کرتا ہے تو پرنٹ میں یہ چیز نہیں آتی تو آپ اس کو نہ لیں وہ اپنے اگزیمپل سے سمجھا دیا ٹھیک ہے کہ ایک پرنٹر دس اس کے کمپیوٹر سے پرنٹ نکال دیتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سرور کی دیفنیشن میں ایک چیز انکلوڈ ہے وہ ڈیٹا کو ہوسٹ کرتا ہے اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے سرور کی ایک ٹائپ بتائی بنے میں نے اس لیے کیا سرور کی ٹائپ کو کہ وہ ایک اور طرح کا سرور بھی ہوتا ہے جسے پرنٹ سرور اس لیے اس کا نام ہی پرنٹ سرور ہوتا ہے ایسے صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب مجھے نہیں پتا تھا یہ پرنٹ سرور کا ٹھیک ہے تو دیکھیں پتا چلتا جاتا ہے چیزوں کا سارے سکھتے جاتے ہیں اور کسی کا کوئی question اس میں دی آگے چلیں سر آپ نے freelancing میں ایک use کیا تھا traditional and then traditional انہیں kindly آگے میں بتاتا ہوں traditional plateform tradition کا مطلب کیا تھا جو traditions ہوتی ہیں اس کا مطلب بتائیں کوئی بھی روایات روایات اور نان tradition گہر روایت تھی traditional کہلاتا ہے سر جی ہونے set pattern کچھ بھی ہو کچھ سے کہ جو pattern set ہو جو set pattern ہو روایت جو روایت ہو بسیکلی ہم اسی کو tradition کہتے ہیں تو جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ project client post کرتا ہے آکے اور لوگ آکے اس پہ bid کرتے ہیں سیلر اس پہ bid کرتے ہیں یہ روایت پڑی ہوئی ہے اور یہ standard بنا ہوا اور یہ چیزیں مطلب نارملی چلتی ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ روایت تھی یہ traditional ہے گہر روایتی چیز وہاں پہ کیا ہو گئی گہر روایتی چیز وہاں پہ یہ ہو گی کہ آپ جسٹ یہاں پہ جائیں یہاں پہ جا کے لکھیں web developer یہ دیکھیں یہاں پہ سیلر آپ کو نظر آگے تو ان سے آپ contact کر لیں ان کی services کو پڑھ لیں لیکن آپ اگر یہاں پہ جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کو لکھا ہے کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کہیں گے کہ بھئی post کریں اپنی چیزیں اپنی لکھیں سارا کچھ تو اس میں کیا ہوتا ہے client کو مطلب اس کو project کو لکھا جاتا ہے جو traditional ہوتا ہے project کو post کیا جاتا ہے fiverr کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے fiverr میں اگر ہم جائیں یہاں پہ یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں آئی ور کو بڑی محتاط طریقے سے آپ نے بھی use کرنا ہے ہم کس کی بات ہم buy request کی بات کر رہے تھے ہم selling میں جاتے ہیں ہم جاتے ہیں مور کے اندر یہاں پہ یہ buy request یہ بھی آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آ رہے ہیں ان کے projects آپ ان پہ apply کر سکتے ہو اس طرح تو یہ traditional way میں ہے کہ کوئی بھی project آتا ہے آپ ان پہ apply کرتے ہو non traditional کیا تھا وہ یہ چیز تھی کہ یہاں پہ client آتا ہے buyer آیا جس کو ہم buyer بولتے ہیں purchase کرنے والا ٹھیک ہے وہ آ کے اس یہاں پہ لکھتا ہے web development یا وہ لکھ دیتا ہے digital marketing ٹھیک ہے digital marketing تو اس کو یہاں پہ وہ بندے شو ہونے شروع ہو جائیں گے ان کی gigs شو ہونے شروع ہو جائیں گی کہ وہ ان سے contact کر سکے ان کی services کو پڑھ کے یہ غیر روایت کی ہوا ہے ایسا نہیں تھا plateforms کے اندر plateforms کے اندر کیا تھا لوگ project post کرتے تھے اور آ کے دوسرے جو سیلر ہوتے تھے اس پہ bid کرتے تھے وہ دس bid تیس bid چالیس bid جتنے بھی bid گئیں اس میں سے اس نے چار پانچ کو پکڑا اور اس کو view کیا اس کی bid کو اور وہ اس نے award کر دیا project لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ client آ کے بندوں کو ڈونڈ رہے ہیں پھر وہ یہاں سے بندوں کو پڑھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ client کے پاس وہ project post کرے اور لوگ آ کے bid کریں اس کے پاس biddings آئے client خود ہر طرح کا بندہ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے شاید یہ ہو کہ کوئی اچھے سے اچھا بندہ اس کے project پہ bid ہی نہ کرے ٹھیک ہے اس ویے سے کیا وائدہ ہوگا ہے کہ وہ خود اس سے contact کر سکتے ہیں سیلر سے سر یہ bid کرنا کسے کہتے ہیں پیس bid کرنا proposal پہ apply کرنا اس پہ project پہ apply کرنا apply کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ایک job آتی ہے نا for example کسی college میں job آگی تو آپ اس job کے لئے apply کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ کسی بھی عام admission کے لئے apply کرتے ہیں تو اس کی requirement کو پورا کرتے ہیں سیم اسی طرح لیکن یہاں پہ آپ کا دل یہ ہوتا ہے کہ میں ایسی چیزیں لکھوں یہ project مجھے ملے وہ اس چیزیں اتنی اسی minds کے ساتھ آپ وہاں پہ apply کرتے ہیں bid کرتے ہیں بیسکلی اس کو بہت دیں bid کرنا ٹھیک ہے proposal جس طرح بیٹ کرنا بولی لگانا ہوتا ہے کیجی بیٹ کرنا بیسکلی بولی لگانا ہوتا ہے جیسے اگر لیلام ہو رہی ہو کوئی چیز تو بولی لگاتے ہیں لفظی مطلب ہو سکتا ہے وہی آپ جاتے ہو وہی نا وہ آپ اس کو یہی کہہ سکتے کہ آپ جا کے project پہ بتا رہے ہو پنی پرائز کوٹ کر رہے ہو مطلب تو اس کا یہ ہو گیا کہ آپ اس کے project پہ جاتے ہو apply کرتے ہو یہ تمہارا کام ہے میرا یہ experience ہے میں اتنے میں کر کے دوں گا وہی نا ایک بولی بیچنے کی لگتی ہے ایک گھریدنے کی لگتی آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ اس project بیچ اپنی services ہی رہے ہیں لیکن آپ بتا رہے ہو کہ آپ کا project میں اتنے dollar میں complete کر دوں گا تو آپ نے بولی بتا دی اسے کوئی دوسرا آیا اس نے کہا میں 300 dollar میں کر دوں گا تو یہ بیڈنگ کا term use کیا گیا کہ آپ bid کرو اس پر project پر ٹھیک ہے یہ traditional way تھا non-tradition کیا ہوا non-traditional میں client خود آکے سرچ کر رہے بندوں کو کس طرح کے اس کو بندے جائیں وہ یہاں پہ سرچ کرتا ہے نیچے آجاتی ہے رینکنگ پھر وہ یہاں پہ آگے بچھے ان کو دیکھتا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ رینک یہ کس پیس محنت ہے ٹھیک ہے ٹرکس بھی اہمیت رکھتی ہیں ایمپورٹنس رکھتی ہیں وہ ٹرکس بھی میں بتاؤں گا کی ورڈز کو کیسے کرنا کس لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ کو کیسے ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا ٹائٹل کیسے لکھنے اپنی ڈسکرپشن میں کیسے چیزیں ڈالنی ہے اور اپنی یہ گٹ کی ایمج کیسے ڈیزائن کرنی ہے ہم وائٹ بورڈ اینیمیشن کو بھی بنائیں گے تھوڑا سا وائٹ بورڈ اینیمیشن کیسے بنتی ہے یہ آپ کی وائٹ بورڈ اینیمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں یہ تو بول رہے ہیں وائٹ بورڈ اینیمیشن آپ نے دیکھی ہوگی کہ کارٹونز آتے ہیں چلتے ہیں وہ پوری چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی کا بیسک موٹیو کیا ہے کمپنی کیا سرویسز دیتی ہیں وہ ایک منٹ کی ویڈیو دیکھ پتہ چلا لیتے ہیں چل اس منٹ کی ویڈیو دیکھ پتہ چل جاتا کہ بیسک کام کیا جی بارہ منٹ رہ گئے ہیں کوئی اور کسی کا پوچھے پھر ہم کل انشاءاللہ پرابر پرسوں کل تو چھٹی ہوگی میرے خیال میں لیکن ابھی تک مجھے تو کوئی انفرمیشن نہیں آئی کلاس ہی چار سے آٹ ہے تو مجھے بھی یہی ٹائم اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی یہی اچھا لگنا چاہیے چلیں میں ویسے کہہ رہا ہوں میں تو بارہ بجے بھی آ جاؤں گا تو اس سے پہلے مشکل ہوتی آپ لوگوں کو بھی مشکل ہوگی بارہ سے پہلے والی تو مجھے مجھے اس لیے یہ ٹائم نہیں اچھا لگ تھا کہ میں اس لیے یہ ٹائم چاہتا ہوں کہ جب پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا جب کالجز کھل 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 ریکارڈنگ کو آف کر دیں ابھی سر ایک سے پان